شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو نہیت میربان فرم کرنے والا جو عزت دینے والا جو رزق اور رزاق جس نے پیدا کیا اور جس کے قبضے میں میری روح ہے آج جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے آٹو میون لنگز ڈیزیز کہ آٹو میون جو ہمارا سیریز چل رہی ہے اس میں لنگز جو فیپڑے ہیں ان پہ آٹو میون کا کیا اثرات ہوتے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم فیپڑوں کی جو دوسری بیماریوں ہیں اس کا بھی ساتھ ساتھ ہم کمپیرزم کریں چاکہ ہم یہ ڈیفرینشیٹ کر سکیں کہ فیپڑوں کی جو اپنی ہیں یا فیپڑوں سے کسی اور وجہ سے فیپڑے بیمار ہوتے ہیں کسی اور آرگن کے بیمار ہونے سے فیپڑے بیمار ہوتے ہیں تو اس کا صد باب کیا ہے وہ کیا کوزیٹیف فیکٹر ہم کوشش یہ کریں گے کہ وہ تمام کوزیٹیف فیکٹر جس سے فیپڑے متاثر ہوتے ہیں آج ہم ڈسکس کریں اور فیپڑے ہی ہماری جو وائٹل آرگنز ہیں جیسے ہارٹ ہے برین ہے اور کڈنی ہے لیور ہے اور فیپڑے جن کے فیل ہونے سے فوری ڈیتھ ہو جاتی ہے جن کے ناکام ہونے سے باقی جو ہمارے آرگنز ہیں وہ گریجیلی گریجیلی ٹیم لگتا ہے لیکن اگر بارڈی کے اندر اکسیجن نہیں سپلائی بند ہو جائے گی جس کا ذمہ فیپڑوں کی ذمہ ہے تو پھر وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریسپیٹری فیلیئر ہو جاتا ہے یا ہارٹ فیلیئر ہو جاتا ہے رینیل فیلیئر جب ہو گا تو وہ بڑا ٹائم لگائے گا اسی طرح جو آپ کا لیور فیلیئر ہوتا ہے وہ بھی بڑا ٹائم لگاتا ہے لیکن ریسپیٹری فیلیئر فوراں زندگی ختم کر دیتا ہے اور اسی طرح ہارٹ فیلیئر بھی زندگی کو ختم کر دیتا ہے یہ بڑا عام حصہ ہے اور دنیا فیپڑوں کی بیماریوں سے بڑی پرشان بھی ہے اور آج کل جو سیزن چار رہا ہے اس میں بے شمار وائرسز آئے ہوئے ہیں اور بے شمار لوگ کوئی اکسیجن پہ ہے کوئی وینٹ پہ ہے کوئی دوسرا تو یہ بڑا ضروری تھا کہ اس کو ہم ڈسکس کریں تو چونکہ سیریز بھی اماری یہ چاری تھی آٹو امیون ڈیزیز تو میری کوشش تھی کہ موسم کی مناسبت اور اس سارے کے حساب سے میں نے اس کو رکھا گیا ہم آٹو امیون ڈیزیز کے کافی ساری چیزیں رہتی ہیں ابھی سکین کا چپٹر رہتا ہے تو اس کو بھی ہم کریں گے لیکن آج ہم کریں گے کہ لنگس کی آٹو امیون ڈیزیز کیا ہے اور لنگس کی باقی ڈیزیز کیا ہے ٹھیک ہے جی ٹاپک پہ جانے سے پہلے میں آج کا جو میرے پاس فروزم ہے یہ کنٹینوٹی ہے لوکل ڈیزیز کی جو ہم پی چھے آٹ دس افروزم پڑ چکے ہیں اسی پہ ابھی تک آنیمن جو ہے اس کی امیت سے اس کی امیت سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لوکل ڈیزیز جو ہے اس کو کسنی اس نے امیت دی ہے کہ لوکل ڈیزیز جو ہے اپیرنسی کچھ بھی نظر آتا ہے تو آپ اس کو لوکل ڈیزیز نہ سمجھیں بلکہ اس کو انٹرنل ڈیزیز سمجھیں تو اسی پہ بحث ابھی تک چاہ رہی ہے تو آج کا افروزم جو ہے وان نائنٹی نائن ہے ہمارے پاس اگر مرز کی خاص اومیوپیتھک دوا ابھی تک دریافت نہیں ہو سکی وہ کہتا ہے کہ اگر کسی مرز کی لوکل مرز کی بات کر رہے ہیں ابھی تک اومیوپیتھک دوا دریافت نہیں ہو سکی یہ دیکھیں جو اس زمانے کی بات کر رہا ہے آج سے دو ڈیزیز سال پہلے کی اب تو اومیوپیتھک بہت دوایی پروکڈ ہو چکی ہے تو جو جو وقت گزر رہا ہے دوائیوں کی تعداد میں اضافہ آ رہا ہے اس وقت تو سو 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 دوائی تھی ساری تو اس کے اندر اس لئے اس نے فروزم اس کو لکھنا پڑ گیا کہ اگر آج تک ابھی تک دریافت نہیں ہو سکی مقامی مرز کی علامات گلانے والی یا خوش کرنے والی بیرونی عدریات یا جرائی کے ذریعے تباہ کر دی گئی ہوں تو باقی ماندہ علامات جو کہ موضوع ترین دوا کے انتخاب میں عام حصہ رکھتی ہوں نہایت محبم اور غیر مستقل ہو جاتی ہیں جس کی ویسے کیس زیادہ مشکل ہو جاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب ہم اس کو کسی جرائی کے ذریعے یا کسی گلانے یا جلانے والی چیز سے جیسے مسے جلا دیا جاتے ہیں جیسے کورن ہے تو اس کو کار دیا جاتا ہے جہاں کوئی پھوڑا ہے تو اس کو اٹا دیا جاتا ہے تو بھر کہتا ہے کہ کیس بڑا خراب ہو جائے گا کیس جو ہے خراب ہو جائے گا اور پھر اس کو محبم ہو جائے گا مطلبہ فہم نہیں رہے گا اس کے اندر کہ ہم اس کا کیا کریں کہ آپ کا یہ جو کوئی عبار تھا یا کوئی چیز تھی جو ڈسپیئر ہو گئی ہے کٹنے سے جلانے سے یا کسی اس سے تو اب امرین شناخت بڑی مشکل ہو جیسے آپ دیکھیں نا کارن کی شکل ہوتی ہے تم کارن کردوائی دے دیتے ہیں وارز کی شکل اور ہوتی ہے لائپو میں ہیں میزلز ہیں بے شمار چیزیں ہیں تو اس لیے وہ بڑی ایک اور انداز میں آپ کو سمجھا نہیں کہ جب اگر ہم لوکل ڈیزیز کا نقصانات اب وہ بتا رہے گا لوکل ڈیزیز کو جب ہم لوکل ٹریٹمنٹ کر کے اٹا دیں گے تو پھر ہمارے لیے کیس بڑا خراب مشکل ہو جائے گا کہ ہم اس کو کیسے ٹھیک کریں اور اس دوا کو اندرونی پر دے دیا جاتا حتیٰ کہ وہ کہتا ہے پھر اصل میں دوا کو اندرونی دور پر دیا جاتا دوا اس دوا کو اندرونی دور پر دیا جاتا حتیٰ کہ مرض مکمل طور پر ختم ہو جاتا لیکن بیرونی عام علامات ہمارے مشاہدہ سے غائب ہو چکی تھی کہ جب مریض میرے پاس آیا تو اس نے لوکل ٹریٹمنٹ لے لیا اور اب وہ ایک مشکل کیفیت میں چلا گیا ہے کہ جس کی شناخت میں اب نہیں کر سکتا نیازہ پہلے والی کیفیت میں آتا تو میں بہتر اس کا کوئی علاج کر سکتا تو اب اس کی دوا جو ہے وہ وہی دوا اس کو ختم کر سکتی تھی درست حمد میں کیونکہ وہ کہتا ہے جب اس نے لوکل ٹریٹمنٹ کیا اس کو جلایا اس کو گلایا اس کو کار دیا تو باقی جو علامات وہ بندہ پر سسٹ کاری تھی اس کے اندر اب اس کی شناخت بڑی مشکل ہوگی جیسے وارس ہوگا تو ہم کوئی اور دوائی دیں گے کارن ہوگا تو کوئی اور دوائی دیں گے لائپوما ہوگا تو کوئی اور دوائی دیں گے لیکوڈرما ہوگا تو کوئی اور دوائی دیں گے سورائسز ہوگا تو کوئی اور دوائی دیں گے تو اب میری لئے تو مشکل ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی اس لئے وہ کہہ رہا کہ اس کو آوائیڈ کریں اس کو جلانا گلانا کاٹ کرنا اس سے آوائیڈ کریں ٹھیک ہے جی ٹاپک پہ آئیں جی اسٹریکچر دکھائیں جی آٹو میونزی یہ ہیمن لنگ سینوٹومی ہے یہ دو پھپڑے رائٹ لیفٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک لارنکس ہے اوپر جہاں سے یہ ہماری خوراک کی نالی سے ساتھ لارنکس اس ایریے کو کہتے ہیں اور یہ اوپر دیکھیں نا جائنٹ ہے ادھر خوراک کی نالی بھی ساتھ آ رہی ہے اور ساتھ ہی آپ کا لارنکس بھی ہے تو یہ جگہ دیکھیں یہاں سے لارنکس ہے یہ سیریے جو دو اوپر سے ہمارا اور سوفیگر سوپر سے جب سٹارٹ ہوتا ہے اس سے یہ الادہ ہونا ہوتا ہے اس کو آگے جہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں ٹریکیا جو سانس کی نالی ہے مین بڑی نالی جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں ٹریکیا اب ٹریکیا سے آ کے ایک لوب لیفٹ آ گیا اور ایک ہو گیا رائٹ آ گیا تو یہاں سے ایک عصہ ادھر چلا گیا اس ٹریکیا کا اور ایک اس لنگز کے اندر چلا گیا اور یہاں میں بڑونکائی ہم کہتے ہیں کہ ایک درخت ہے آپ درخت سمجھیں نا درخت اس کا نیچے تنہ ہے اور اس سے پھر اوپر شاخیں نکر رہی ہیں یہ جو شاخیں نکر رہی ہیں پہلے دیکھیں موٹی شاخ ہوگی پھر جا کے ہستہ ہستہ باریک شاخ ہوگی باریک شاخ جو ہے اس کو سمال برونکائی کہیں گے اور یہ بڑی جو ہوتی ہیں یہ اس کو رائٹ مین سٹیم برونکس ایریا ہوتا ہے اور یہ اب بس اس کو درخت سمجھیں سٹارٹ جب پھپڑے کے اندر ٹریک کیا گیا تو وہ سٹارٹ سمجھیں اور پھر اس کے آگے شو شاخیں بہت ساری شاخیں نکلیں گی یہ اس کے اندر گھوم رہی ہوں گی تو یہ یہ سمجھیں یہ رائٹ لیفٹ دونوں چیزیں آگئی ہیں برونکیولس وہ ہے کہ جو نیچے چھوٹا جا کے ہو گیا ہو گیا جائے اسی سے پھر آپ دیکھیں آپ کے لکھا آ جاتے ہیں برونکائیٹس برونکائیٹس کیا ہوگا کہ اس کے اندر انفیکشن ہو جائے گا تو پھر وہ کھڑ کھڑ اور موکس جمع ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ پہلے اس کی یہ سٹیکچر آپ کو سمجھنا یہ رائٹ لنگ ہے اور یہ لیفٹ لنگز ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ اس کا لیفٹ لوب ہے اور یہ رائٹ لوب ہے ٹھیک ہے جی آگے ذرا چلتے ہیں اتنا تو پتہ چل گیا کہ یہاں ایک ریکیہ آ رہا ہے اور اس کی آگے دو اسے ہو گئے ہیں اور دو اسے ہو گئے ہیں اور دو اسے بڑے پھر آگے شاکھیں نکلتی جائیں گی جیسے درخت کی شاکھیں ہوتی ہیں اب ہمارا یہ برونکائیٹس ہے یہ دیکھیں نا یہ اسی درخت کی آپ کو شیپ نظر آ رہی ہے دیکھیں نا یہ تنہ ہے اور پھر اوپر بھی جا رہی ہیں یہ ساری شاکھیں ہیں یہ برونکائیٹس ہے یہ برونکولس ہے یہ بڑی چوڑی شروع میں ہوگی اور آخرت میں جا کے یہ پتلی ہو جائیں گی جہاں اس کا انڈ ہوگا جہاں اس کا انڈ ہوگا وہاں جب انڈ ہو جائے گا اس کا برونکائی کا تو وہاں کیا ہوگا الولائی ہوگا الولائی انڈ ہے کسی چیز کا جیسے آپ شاکھ کا انڈ ہو گیا تو وہاں الولائی ہوگا اور الولائی کے اندر ایک پروسس ہوتا ہے جس میں کاربن ڈائی اکسیڈ اور اکسیجن وہاں ایکسٹینج ہوتی ہے اس انڈ کے انڈ وہ جو انڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی تھری ٹو فور ملینز ہیں وہ ایک لنگز کے انڈر تھری ٹو فور ملینز ملدہ کوئی دو چار دس بیسو پچاس ازار نہیں ہیں ایک ملین کتنا ہوتا ہے دس لاکھ تو تین چار سو ملینز اب خود صاحب نہ کہیں کہ یہ انڈ کتنے ہوں گئی ان کے اندر یہ پروسس ہوتا ہے تو اس یہ اور اس پروسس کو کیا ہو کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سٹیکچر چل رہا ہے جس کو یہ جو بلو شکل میں اس نے دکھایا ہے جو کیپلریز ہیں پیچھے سے آپ کو آرٹریز میں کیتری ہے اور وینز کے ذریعے بلڈ آئے گا اور جائے گا وینز کے ذریعے گندہ خون آئے گا یہاں پہ اور آرٹری اس کو یہاں پہ پروسس ہو کے اکسیجن لے کے پھر واپس آرٹ میں اور پھر آرٹ پمپ کرے گا تو بلڈ کے اندر جائے گا مطلب آپ کے جسم کے سیلز کے اندر تقسیم ہوگا تو اب یہ ایک تو یہ آپ کو یہ ایک ٹریکیہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسے پھر تقسیم ہو کے دو عصوں میں چلا گیا ہے تو آگے پھر یہ برونکلس کا ایریا آ جاتا ہے اور برونکلس کا جو انڈ ہے that is یہ الولائز ہے پھر چھوٹے چھوٹے کارخانہ ہے چھوٹا سا جس کے اندر یہ سارا پروسس ہے کچھ سمجھ آ گیا جی اب اس کا ایک اور سٹیکچر دیکھیں یہ 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 کیپلریز اس کے ساتھ کیپلریز کیا پیچھے جو مین آرٹریز وینز جو لے گئی جائی اس کا چھوٹا جو آگے باریک حصہ آئے گا باریک چھوٹی باریک نالیاں ان کو ہم کیپلریز کہتے ہیں ان کیپلریز سے بلڈ جو ہے وہ جائے گا ایک اس کے اندر ایک اور پورشن ہوتا ہے جس کو انٹرسٹیشنل ایریا کہتے ہیں انٹرسٹیشنل سپیس کہتے ہیں جس کے اندر یہ باقی ایک فلوڈ سا گھونگ رہا ہوتا ہے اور وہ یہاں سے آگے اس کو اس کے اندر ٹرانسفر کرے گا بلڈ اور اس کا یہ ہوگا کہ پھر وہ وہاں سے جو اوکسیجن باہر باہر نکالے گا اوکسیجن وہ اندر جذب کر کے واپس بلڈ کے اندر سپلائی بے دے گا جو اوکسیجن کے بغیر بلڈ ہے جو کاربن ڈاوکسیڈ والا بلڈ ہے وہ یہاں سے ریفائن ہو کے یہاں اوکسیجن لے گا اور کاربن ڈاوکسیجن الادہ خارج کر دے گا اور اوکسیجن جو ہے وہ بلڈ کے اندر شامل کرنے کا اب یہ ایک نارمل پروسس ہے آگے ذرا اگلی سلائٹ دکھائیں جو واپس ذرا اس پہ رکھیں اب یہ ایک ایریا ہے جس میں دیکھیں کہ یہ کیپلریز ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ کیپلریز ہیں یہ بلڈ آ رہا ہے اس کے اندر اور یہ پھر آکسیجن یہ فیبروسس سکریمنگ یہ ہے کہ یہاں جو ان کے درمیان میں ایک کشننگ سی ہے اور یہ سپیس ایریا ہے جس میں فلوٹ رن کر ہوتا ہے ادھر ابزارب ہوتا ہے جب یہ ڈیمج ہوتا ہے تو پھر فیبروسس ہوتا ہے پھر اس کو کہتے ہیں انٹیشیل سیل ڈیزیز لنگز ڈیزیز کو کہیں گے کہ جب وہ ڈیمج ہو جائے گا تو ڈیمج ہو جائے گا تو وہاں اکسیجن اور کاربن ڈائی سیڈ کی جو ایک اکسٹینج ایریا ہے وہ سیز ہو جائے گا بند ہو جائے گا تو برڈی کے اندر اکسیجن ہتم ہو جائے گی آگے چلیں جی پیچھے باپر سلائر پر دیکھیں یہ تو آپ نے دیکھے نا یہ یہ جو بیسیکلی یہ ایک چھوٹا سا دائرہ آپ کو نظر آیا گیا یہ شاہ کے انڈ پر آ رہا ہے دیکھیں نا یہ الویلائز ہیں یہ وہ چھوٹا سا یونٹ ہے جس کو ہم آگے جا کے بڑا بھی آپ کو دکھائیں گے یہ جو الویلائز ہیں جن کا میں ذکر کروں گا تین چار سو میلینز ہوتے ہیں جیسے ہم نے کڈری میں کہا تھا کہ کتنے نیفرونز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اب آگے اگلی سلائیڈ پر آئیں یہ وہ چھوٹا سا یونٹ جو الویلائی ہے ٹھیک ہوگا جی یہ ہے اب اس دیکھیں یہاں سے اکسیجن انٹر ہو رہی ہے یہاں اندر پروسس ہوگا اور یہ دیکھیں کاربن ڈیکسائیڈ ایڈی ہے بلو کلر کا لے وہ باہر جا رہا ہے یہ چھوٹے یونٹ سے ادھر سے انٹر ہو رہا ہے ادھر سے باہر ہو جائے یہ ساری بلڈ سلز ہیں اور یہ آگے کیپلریز ہیں آپ کی چھوٹی جو بلو کلر کی ایسے گول سی جو دکھائی ہوگی یہ دیکھیں یہاں سے اکسیجن ان ہو رہی ہے اور کاربن ڈیکسائیڈ وہاں ایکسچینج سنٹر ہے تو واپسی آگے ذرا اور دکھائیں ہاں جی اسی کو ہم نے ایک اور چھوٹا یونٹ بنا دیا تھوڑا سا بڑا دکھا رہا تھا اب ایکچو یہ ہے الولائی اس کا اس طرح کا سٹیکچر ہے ایچ ٹو او کس کو سائن کرتا ہے اکسیجن کو اب اکسیجن آ رہی ہے سی او ٹو کیا ہے کاربن ڈیکسائیڈ اور یہ اندر پروسس ہو رہا ہے یہ دو آپ کو ایک جگہ نہیں ہے ایک طرف اکسیجن ہے ایک طرف کاربن ڈیکسائیڈ ہے اس کے اندر اب یہ اکسیجن جو ہے ادھر اندر آئی ہے اور کاربن ڈیکسائیڈ ہے جہاں ایکسچینج ہوئی ہے اور یہ اوپر سیدھی نکلے ہم نے پلمم میٹ میں ایک پڑا تھا آپ کو یاد ہوگا جب میں اس کا لیکچر تھا میرا انیمیا کا تو اس میں ہم نے پڑا تھا کہ پلمم میٹ جو ہے ہیمارٹوسس جو پروسس ہے وہ یہ ہیمارٹوسس پروسس یہاں ہوتا ہے کہ یہاں خون سے جو کاربن ڈیکسائیڈ نکلتی ہے اکسیجن یہاں سے ہوتی ہے اور وہ پلمم کی جو مریض ہوتے ہیں وہ کہتا ہے وہ اس پروسسس کو انٹر فیر کرتا ہے یہ پروسس وہ ہونے ہی نہیں دیتا یہ جو ایکسچینج یہاں ہو رہا ہے یہ وہ پروسس نہیں ہوتا تو اب یہ جو ہمارے اندر ہیں یہ تین چار سو میلین اس طرح کے یونٹس ہیں ایک لنگس جنگل کرا کارخانہ ہے تین چار سو میلین کہیں چار سو میلین کئی ساڑے تین سو یہ تین چار سو میلین کے درمیان ایک لنگس کے اندر یہ الولائز ہیں پلمری الولس اس کو کہتے ہیں پلمری کیا ہے پھپڑے اب یہ دیکھیں کتنا پروسس ہے تین سو چار سو میلین کو اگر آپ درب دیں تو کتنے یہ کروڑوں کروڑوں عربوں کے حساب سے یہ بن جاتے ہیں ٹیک ہے نا اگر آپ سو میلین کو کریں تو کتنا بن گیا جی سو میلین دس کروڑ یہ تو تین چار سو میلین ہیں تو یہ وہ یونٹس ہیں اب خرابی کیا اس یونٹس کے اندر آگئی ہے اس یونٹس کے بار خرابی ہے یا پھر ٹریکیا پہ کئی خرابی ہے یا اس سے پیچھے کئی خرابی ہے اس یونٹس کو اس کے اپنے مسائل ہیں بھی ہو سکتے ہیں اور یہ کسی کے اور کے مسائل کے وجہ سے بھی یہ بیمار ہو سکتا ہے مثلا ایک بندہ ہے اس کا گھر ہے ایک گھر ہے اور وہ اپنے گھر کو بڑے اچھے طریقے سے چلا رہا ہے تو پھر اس کے ذمہ دس رشتہ داروں کی بھی ذمہ داری پڑ گئی ہے تو وہ ایک تو خود خوراک اپنی مشکل سے پوری کرے گا پھر دس کو بھی سمالے گا تو پھر مسائل بڑھ جائیں گے مثلا آپ کو کم از کم اتنا سمجھ آ جانا چاہیے کہ کیا ہے فیپڑوں کا نظام کیا ہے this is the normal function of your lungs یا فیپڑے کا ایک normal function structure اور function آپ کو سمجھ آ جانا پھر اس کے بعد خرابی جب oxygen پوری نہیں ہو رہی oxygen تو اگر یہ سارے فیپڑے کا نظام پورا سے چاہ رہا ہے تو باڈی کو oxygen پوری ملنی چاہیے جو normal oxygen جب ہم چیک کرتے ہیں oxygen پوری ملنی چاہیے تو اس کو بہت زیادہ جو healthy area انسان ہے اس کی 95 سے انڈرڈ ہونی چاہیے اور اس سے کم جو ہے وہ 90 اور 95 کے درمیان بھی ہم کہیں گے seconds day لیکن جب 90 سے نیچے oxygen آئے گی تو پھر سمجھو کہ اس فیپڑے کے اندر کوئی مسئلہ آگیا پھر آپ نے assess کرنا ہے کہ وہ مسئلہ کیا ہے جب oxymeter آپ لگائیں گے تو وہ کہ so کرے گا جی یہ تو 70% آ رہی ہے 80% آ رہی ہے 90 سے نیچے جب آ رہی ہے تو پھر آپ سمجھیں گے کہ جی اب کوئی گھڑ بڑھے اب کوئی گھڑ بڑھ ہے گھڑ بڑھ یہ ہے کہ پھروں کے جو نظام ہے اس نظام کو کوئی چیز disturb کرنا شروع ہوگی ہے اور وہ disturbance سمجھنا جائے ہے وہ ڈاکٹر کا کام ہے مریض کی breathless ہو جائے گا اس کا چلنا مشکل ہو جائے گا وہ سانس لینا ہو کہتا ہے گا لیٹے گا تو اٹھے گا بیٹھے گا تو وہ کہتا ہے وہ oxygen کی طلب اس کے اندر ضروری ہوگی کیونکہ life threatening آ جائے گا alarming آ جائے گی تو پہلے normal function کو سمجھیں کہ ٹریکیا ہے یہاں سے ہم سانس لے رہے ہیں مو سے ناک سے یہاں سے سانس لے رہے ہیں پھر وہ لیرنگس کے بعد ٹریکیا آتا ہے ٹریکیا سے دو عصوں میں وہ تقسیم ہو جاتا ہے رائیڈ لیفٹ اور اس کے اندر برونکولس ایریا ہے جو ایک درخت نمہ آپ نے دیکھا شاکیں جو نکلی ہیں اور اس کا انڈ جو ہے ایویلائز ہیں اور ایویلائز جو ہیں وہ بیسے کتنے کے ہیں کہ وہ ملینز کے حساب سے ٹھیک ہے جی یہ سمجھ گئے ہیں اس ایویلائز کے اندر اکسیجن آئے گی جو آپ سانس لیں گے وہ اکسیجن اندر آئے گی اس کے موجود اور وہ بلڈ بھی وہاں جائے گا پمپ ہو کے ہار سے وہاں جائے گا پھرپڑوں کے اندر وہ چھوٹی کیپلیز کے اندر ایویلائز کے اندر پہنچے گا پھر وہاں اکسیجن بلڈ کے اندر داخل ہوگی اور کاربن ڈائیوکسائیڈ وہاں سے نکلے گی اور وہ باہر آپ ڈسچارج کریں گے اس کے اندر جو بھی خرابی آئے گی ہم اس کو دیکھیں گے کہ وہ اب ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اس پروسس کو کس نے ڈی رینج کیا کون سے ایسے عمل ہے جو اس پروسس کو ڈی رینج کریں گے اور ہمارے پاس اس کا کیا تدارک ہے اس آدھ تک سمجھ آ گئی جی ایک دفعہ سلائیڈیں واپس کر دیں یہ ہم نے سٹیکچر آپ کو بتایا ٹریکیا رائٹ لیف لوب برونکولس ایریا اور ایویلیس ایریا ٹھیک ہو گیا جی مطلب یہ مین اتنے بڑے اور اس کے اندر سپلائی یہ ہے بلیڈ کی اور پھر ان کے درمیان ایک ایویلیس لیولیس کے اور دوسری ایویلیس کے درمیان ایک سپیس ہوگی جہاں بلیڈ بلیڈ آئے گا کے ذریعے تو کیا اس سرکولیشن میں کوئی خرابی آگئی ہے کیا اس ایویلیس ایریا کے اندر کوئی خرابی آگئی ہے کیا برونکولس کے اندر کوئی خرابی آگئی ہے کہ پیچھے سے جو ایئر ویز ہے وہ اس میں کوئی ابسٹیکشن ہوگی ہے یہ ہم نے جاننا ہوتا ہے کہ ٹریک کے اوپر سے اکسیجن تو آئی ہے کہ ہی ٹریکیا میں کوئی ابسٹیکشن ابسٹیکشن ہو سکتی ہے کوئی گروہ ہو سکتی ہے برونکولس میں کیا برونکولس ایریا میں کیا ہو سکتا ہے کوئی انفیکشن ہو کے وہ اس کی جو جاری ہے نیچے نالیاں جو جاری ہیں وہ تنگ ہو جائیں تو وہاں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو اس کو ہم جج کریں گے ٹھیک ہے جی آگے چلیں پھر اس نے آگے آگے آپ کو ایک چھوٹا یونٹ پہ آگیا اس کو وہ شاکھیں آپ نے اس کے دکھائیں پھر ایک چھوٹا یونٹ آگیا پھر اس سے آگے اور آگے صرف الویلس آگیا کہ یہ وہ جونٹ ہے جس کے اندر آکسیجن جو ہے وہ لینڈ دین ہوگا جائے آئے گی ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہم وہ کہتے ہیں لنگس کامون لنگس ڈیزیز کیا ہو سکتی اس سے پہلے جو میں نے لکھا ہے اس کی بعد میں دیکھتے اب ایک لسٹ میں آپ دے رہوں کیا ہو سکتا ہے کینسل بھی ہو سکتا ٹی بی ہو سکتی ہے کینسل ہوگا تو کہیں نہ کہیں وہ نیڈولز بنیں گے ٹیومر بنیں گے جب ٹیومر بنیں گے تو کیا ہوگا اس فنکشن کو کمپریس کرے گا اس کو دبائے گا اس کے اندر جب کوئی اور ایک چیز بیٹھ گی تو یہ کوئی ادھر پریس ہوگی کوئی دبائے گی تو اس کا فنکشن ڈسٹرگ ہو جائے گا اکسیجن کم ہو جائے گی ٹھیک ہے ٹی بی ہو جائے گی تو ٹی بی کیا ہوگی کہ اس لنگز کو کھا جائے گی دیسٹروی کر دے گی آپ نے ٹی بی کا ایکس ری دیکھا ہوگا کہ وہاں پیچ بن جاتا وہ سارا خراب کر دے گا جب ایریا خراب ہو جائے گا پھر بھی اکسیجن کی کمی ہو جائے گی پوری اکسیجن جو ہے پھر پرسن تو نہیں ملے گی پھر پھرے ایک حصہ پورا حصہ اپنے کپ کو دکھائی جس کے اندر تین چار سو خراب ہو گیا سو ملین کینسر تو نہیں کوئی گروت تو نہیں اس کے اندر اس کو بھی جج کرنا ہے اس کے لئے آپ سی ٹی سکین کریں گے تو اس کو جج کریں گے یار اس بدے کا سانس خراب ہو گیا تو اس کا کیا حل کیا جائے تو فور ہی تو ہم چیست اکس رے کریں گے چیست اکس ہوگی تو ہم کیا اکسی میٹر لگائیں گے اکسی میٹر لگائیں گے اور اس کے بعد اس کا ایکس رے کریں گے اور اس کی ہم بلوڈ رپورٹ مانگیں گے نہیں بلوڈ رپورٹ ہم مانگیں گے بلوڈ رپورٹ سے ہمیں کیا اندازہ ہوگا اگر تو ٹی ایل سی ریز ہوا ہے اگر ایچ بی گرا ہو ہے اموگلیبن گرا ہو ہے تو پھر ہم جائیں گے کہ انیمیا کی ویسے اگر اموگلیبن سات ہے آٹ ہے چار ہے پانچ ہے تو پھر بھی اکسیجن جو ہے کیونکہ بلوڈ کم ہے تو پھر اکسیجن بھی کم ہمیں اموگلیبن کم ہے اکسیجن کیریئر ہے تو فوری ایسیس کیسے کرنا ہے اکسی میٹر لگانا جی چیس ٹیکسٹ رہنا جی مزید جب چیس ٹیکسٹ رہیں گے تو آپ کو خرابی نظر آ گیا تو آپ سیٹی سکین پہ چلے جائیں گے ٹھیک ہے جی پھر آپ کا بلڈ کے اندر انفیکشن آگیا تو کیا کریں گے جی ہم اس کا کلچر کرویں گے انفیکشن کا سورس کیا ہے جی تو یہ سارے کام آپ نے ترین چیزیں تو آپ نے پیشن کو بلڈ رپور لیں جی پھر آپ کے پاس ایمیجنسی کے طور پہ کیا ہے کہ آپ کی کون سی ایسی ادویات ہیں کہ فوری تو اکسیجن کی بالی ہو نا فوری اکسیجن کی بالی ہوتی ہے کہ یہ جو آپ کا برونکل ایریا ہے اس کو کوئی تھوڑا سا ڈائیلیٹ کیا جائے جائے جا کہ جو ایریا رسٹکٹ کر رہا ہے وہ تو چلے کر رہا لیکن باقیوں کو ذرا تھوڑا ڈائیلیٹ کیا جائے کہ وہ اکسیجن کی کھپت بڑھائی جائے ٹھیک ہے نا جی تو جیسے ہمارے پاس فورا جی آپ کاربو ویج دے سکتے ہیں آپ لیکسز دے سکتے ہیں آپ ایکو نائیٹ دے سکتے ہیں آپ لائیکو پوڈیوم دے سکتے ہیں آپ ارسین اکلبم ہیں آپ کے پاس اسپائیڈو سپرما ہیں یہ کیا کریں گی یہ فورا اکسیجن ویلیڈیوم ہے یہ فورا اکسیجن کی سپلائی کو تھوڑا تھوڑا سوڑا ان کو کھول کے کھول کے تھوڑی سی کھپت بڑھا دیں گے اتنے میں ہم مریض کو سمال لیں گے اور ہم انویسٹیگیشن پہ پہنچ جائیں گے کہ کیا پرابلم ہو رہا ہے پان دس پندرہ بیس من میں اکس ری کی ری پورٹ مل جائے گی آپ کو بلڑ کی ری پورٹ آپ کے پاس آ جائے گی تو آپ کی انویسٹیگیشن مزید بڑھے گی ٹھیک ہے جی ہم بہتری کی طرف جا رہے نا باتوں کو ہم سمجھ نا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم سمجھ دوسری نا پہلے کہ ہم نے ایک آپ کے پاس پیشن آتا ہے تو ہم نے کیا کرنا اس کو کف ہے تو دیکھیں گے کف کیوں ہے اس کی بریدنگ اچھا پھر سٹیس سے بھی بریدنگ لیکن امیجیٹلی جو میں نے آپ کو کہنا آپ نے بلڈ ایکس ریپورٹ لینی ہے ہمیں پھر ہمارے لیے آگے مزید راستے کھلتے جائیں گے اور مزید انویسٹیگیشن کی طرح بڑھتے جائیں انفیکشن ڈیزیز میں کیا ہو سکتا ہے کوئی وائرل ہو سکتا یہ کلچر میں آجائے گا یہ بیکٹیریل ہے کچھ فنگل ہے یہ ساری چیزیں ایک آد دو دن میں یہ ریپورٹ آتی یہ فوری نہیں آتی ایک دو دن لگ جاتے ہیں ہم نے کلچر کے لیے ریپورٹ مانگی ہے ہم کیا کریں گے کہ آپ اکسیجن بھی فوری لگا سکتے ہیں لیکن پھروں میں پانی کی کسرت ہوتی ہے وہ ہم تو تھوڑا سا جج کریں گے کہ کیا برسات تو نہیں ہے کیا نمی میں تو نہیں رہ رہا تو اس کا مطلب ہے یہ سائیکوٹک پیشنٹ ہے اس کے اندر پانی کی افراد تو پانی کی افراد جس بندے میں ہوگی اس بندے کو سانس کے اب جب آپ نے ایک تو بلڈ دیا پھر آپ کا پیشنٹ نہیں سمجھ رہا تو پھر آپ نے رینل فنکشن ٹیسٹ منگوا لیا پھر آپ نے جس کو کہتے ہیں پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ تو پرابلم نہیں آرہا پھر اس کی انویسٹیگیشن الاد ہے ٹھیک ہے نا کوئی اسٹری آپ نے مسائل ہوتا جب اس کی اجیکشن فریکشن ایکو کرائی جاتی آپ پتا جب مریض ایکو کراؤ جی اس کا ایکس رے کراؤ جی اس کا بلڈ ٹیسٹ کراؤ جی کیا ہوگا کہ ہم یہ جانچنے کی کوشش کریں گے کیونکہ انپوٹ تو ٹھیک نہیں ہے تو یوں ہمارا ہارٹ پمپ کرتا تو اگر اس کے اندر کوئی پرابلم ہوا تو یوں کرے گا یوں کرے گا اگر وہ ٹھرٹی پرسن کام کر رہے تو کیا ہوگا جو بلڈ سپلائی بیج رہے فیپروں کے اندر اس کو جب وہ واپس کھینچے گا تو وہ پوری نہیں ہوگی تو پانی کچھ بلڈ کا حصہ فیپروں کی اندر رہ جائے گا جس کو اڈیما ہو جائے گا پل مولیلی اڈیما ہو جاتا ہے فیپروں کے اندر پانی پر جاتا ہے تو پھر بھی سانس خراب ہو جاتا ہے پھر اس کے بھی کوئی سائنس سمٹم ہوتے ہیں جو پہلے پانی پڑے گا وہ لنس کے نچلے اسے میں ہو گا جو پانی اوپر جائے گا تو اس کی بریدنگ ڈیفیکلٹی ہم اسیس کرتے ہیں کہ دل کا مریض ہے لیکن ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے پھروں کو ڈائیلیٹ کرنا ہے دوئیاں دیکھیں تاکہ اس کی جان تو بچے نا اب لیکسز دیں گے فوراں سانس بال ہو جائے گا لائکو دیں گے کربو دیں گے سپائیڈو سپرما دیں گے تو سانس فوری طور پر بہتری آ جائے گی لیکن ساتھ ساتھ ہم اپنا کام دوسرا کرتے جائیں گے اب جو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو سائنس سمٹرم پر علاج کروں سائنس سمٹرم کیا ہے اس کو تو سائنس نہیں آ رہی نہیں آ رہا کہیں اس کو ٹی بی ہوئی تھی اس کے لنگز متاثر ہوئے کوئی انفیکشن ڈیزیز ہے برونکائی کے اندر انفیکشن ہو گیا وہاں بلگم جمع ہو گیا ہے پھر اس کا سانس نہیں آ رہا پھر جناب انفیکشن کتنی قسم کی ہیں کوئی وائرل ہو رہا ہے کوئی بکٹیری ہو رہا ہے کوئی فنگل ہو رہا ہے پھر ہم یہ دیکھیں گے کوئی سائیکوٹک پھر ہم یہ دیکھیں گے یہ سارے بیماریوں میں ہوگا سانس اخراب the symptom جس کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں that is the sign and symptom that is the difficult breathing تو میں جب یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھیں کہ difficult breathing کیوں ہے تو پھر آپ کو تکلیف کیا ہے بھئی آپ تو سائنس کے طالب میں آپ کو یہ جانچ ضروری ہے کہ اس بندے کے اندر difficult breathing کے آپ کا برا پڑھا ہو ہے رسپیٹری ٹریک پہ کہ دل کی وجہ سے تو یہ دوائی ہے گردوں کی وجہ سے یہ دوائی ہے پانی پڑھ گیا یہ دوائی ہے ٹی بی ہے تو یہ دوائی ہے بھئی کم مثل دو سو تین سو چار سو دوائی پہ کام کری ہے آپ جو بھی دوائی اٹھا گئے اس کا رسپیٹری چپچر آپ کو ملے گا تو ہم جس طرف بڑھ رہے ہیں ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ ہماری امی پیتک برادری جو ہے وہ بڑی ٹرینڈ اور فول ٹرینڈ اور بات کو سمجھیں کتنا مشکل ہے یا میں نے آپ کو سیدھا سا اس کا سٹیکچر بتا دیا یہ تو میں بچے کو بھی سمجھاؤں تو بات آپ نے سمجھ نہیں اس کو کیوں نہیں سمجھ نا چاہ رہے آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے آپ کوئی مشکل کام ہے اس کو سمجھ نا پھر اس سارے پروسس کے اندر خرابی ہوگی اس کو ہم ٹھیک کرنا ہے خرابی کی وجوات کی ہیں اس کو ہم ڈس کر فیبلی میں ٹی بی ہو سکتی ہے ان کے بچوں کے لنگز ویک ہوتے ہیں پھر کیڈنی کیا ہوگا کیڈنی ڈیزیز کے اندر یہ ہے کہ جب وہ پانی فیلٹر کر کے سارا پانی باہر نہیں نکار رہا تو پانی کیا اندر رہ رہا پانی جب اندر رہ رہ کے تو پھر ایلٹی میڈ لکھا کرے گا کہ فیپروں کے تک پہنچ جائے گا ہار تک پہنچ جائے گا تو پھر ہم کیڈنی کے پروسس کو ٹھیک کریں گے کہ ہم فیپروں کے علامات کے مطابق اس کو سانس کی دوائی دیتے رہیں پھر ہم نے فیپروں کو ریلیف کی دوائیاں دے کے ہم نے کڈنی کو ٹھیک کرنا ہے اب پھر ہارٹ کی فنکشن ایمپیئیڈ ہوگی ہے کمزور ہوگی ہے وہ پورا فنکشننگ نہیں ہے تو پھر ہم فیپروں کے پیچھے پڑھے رہیں گے تو فیپروں کے پیچھے پڑھے رہیں گے تو ہارٹ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فیپروں پہ ہارٹ کی ایمپوٹ بہتر کریں ہارٹ کی آؤٹپوٹ بہتر کریں اس پہ فیپروں پہ بوجھ کا ٹرم کریں تو فیپرے سانس بہتر لینا شروع کر دے گا پھر وہ کہتا ہے کہ پلمنری ایمبولیزم ہو سکتا ہے ایمبولیزم خون جم گیا وہاں پہ کلات آ گیا تھرم بوسز ہو گیا ایمبولیزم ہو کچھ چیز بہتر ہماری بوسری دمائی ہیں جو ایمبولیزم کرتی ہم اس طرف جائیں گے پھر سٹوک ہو سکتا ہے سٹوک برین سٹوک ہو سکتا ہے برین سٹوک ہونے سے کیا ہوگا کہ وہ ایریا جو لنگز کو کنٹرول کر رہا وہ کہیں پہ رہا سٹوک زمرے میں آگیا تو آپ کو سائنس سگنل ہی نہیں آرہے جو جنہوں نے سٹومولیٹ کرنا لنگز کو چلانا ہے وہ بھی نہیں آرہا تو پھر بھی سٹس میں کیا ہوتا ہے جب بندہ شوق سدنے میں کیا ہوتا ہے تو پھر پھر اس کے بالکل نارمل ہوتے ہیں وہ لمبے لمبے سانس دیتا جس اگنیشیا والا ہوتا ہے تو وہ برین کا پرابلم آگیا برین نے سٹریس لیا اور جس نے پھر پھر وں کو اس ایریا نے کنٹرول کرنا تھا وہ ایریا جو ہے وہ سسپنس کی طرف چلا گیا اور وہ سسپنڈ ہو رہا ہے وہ کام اس کا ویک ہو رہا ہے گریف کا انجری ہو سکتی ہے بھئی کوئی ٹریکیہ میں انجری ہو گیا کوئی لنگز کے اندر انجری ہو گیا کہیں اور انجری ہو گیا جس کا ایمبلنس آکے جہاں آکے کلوٹ بن گیا اس کا بلوڈ کلوٹ آگیا ایمبلوزم ہو گیا تو انجری کو بھی کنسیڈر کرنا کہ چور شرط نہیں لگی دیکھیں یہ بڑا جیسے ہم تو ہمارے پر جو بریدنگ کا پیشنٹ آتے تھے یہ سارے سوالات ہم ایک منٹ کے اندر اپنے ذہن میں لاتے ہیں اور اس کو کیوری کر لیتے ہیں فوری یہ نہیں ہو سکتے یہ نہیں ہو سکتے یہ ٹپس پہ ہیں یہ میں نے صبح اس کو ساری چیزیں لکھوائی یہ ٹپس پہ ہیں ٹپس پہ تب ہیں کہ ہم بار بار پڑھتے ہیں بار بار ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں بار میں ایکسپیریمنٹ سے گزرتے ہیں الرجیز ہو سکتی ہے الرجیز جو آپ کی جو فور الرجیز ہوتی ہیں جو فور الرجیز کوئی بچان نٹ سے الرجیز گیا کوئی میٹ سے الرجیز گیا کوئی کس چیز الرجیز جس کو آرٹیکی ریا بھی ہو جاتا ہے یہ بھی ڈیتھ کرا دیتا ہے چاہیے کہیں کوئی الرجی تو نہیں ہے اس کو الرجی سے لوگ مر جاتے ہیں اور باہر جو سٹوروں پالے سٹوروں والوں نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ نٹ فری ہے یہ جو گلوٹن فری ہے جائٹ اور بچے جو جن کے بچے ہوتے ہیں وہ جا کے ان کو کھانا کھاتے ہوئے اٹلوں بتاتے میرے بچے کو اس کی الرجی ہے وہ مجھ ایسا کوئی فور نہ دیں اور ان کی ذمہ داری ہوتی ہے جب اس نے فورم کر دیا اگر کوئی اکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہوتل والا ذمہ دار ہوتا ہے تو کوئی الرجی تو نہیں ہے تو یہ قوزز فیپڑے بلکل ایلدی ہیں فیپڑے بلکل صحت مند ہیں یہ اور کتنی قوزز میں آپ کو گنوار رہا ہوں تو فیپڑوں کا جو خانسی ہے جس کو صرف کف کہتے ہیں جب بردری difficult اس کے پیچھے پورا causative factors ہیں سمجھ آرہی جی آگے چلیں آگے چلیں اب یہ وہ میں نے آپ کو comparative study دی ہے میں نے آپ کو comparative study دی ہے اس کے اندر جو میرا آج کا رپڑا ہے جو آج کا مسئلہ جو ہم نے ڈس کس کر نا تھا وہ تو بیس لئے آٹو مون لنگ 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 جیز کہ آپ کا اپنا دیکھیں وہ تو مختلف آرگن کی لنگ کی اپنی بیماری مختلف وجوات کی بیماریاں اب ایک اور صیبت آن پڑی ہے کہ آپ کا اپنا immune system آپ کے خلاف ہو گیا اور انہیں لنگ پہ اٹیک کر دیا سارے معاملات ٹھیک ہیں پھپڑے بھی ٹھیک تھے دل بھی ٹھیک ہے گردے بھی ٹھیک ہے کوئی الرجی بھی نہیں ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہے کڈنی بھی ٹھیک ہے لیور بھی ٹھیک ہے اب کیا ہوگا جو آپ کا immune system تھا جو white blood cell جو آپ کو defense کرنا تھا جنہوں نے اس کے اندر ایک بی سیل ہوتا ہے جس نے antibody بنانی تھی ہے بیماری کے خلاف بھی لڑے گی اور آپ کے فیپلوں پہ اٹیک نہیں تو کتنا اگر آپ اس کو دیان سے آپ اس کو غور سے سمجھیں پڑھیں تو یار میں تو محضوز ہوتا ہوں پھر جب آپ patient ٹھیک کرتے ہیں پھر آپ جب وینٹ سے اتارتے ہیں پھر آپ جب oxygen سے اتارتے ہیں تو پھر مزہ آتا ہے اور homeopathy دنیا کی وائز science ہے جن سارے causative factor کو address کرتی ہے اب بعد دفعہ چلے جائیں دوسرے سسٹم میں وہ کہتے ہیں اب bus end ہے اب intestinal cell disease ہو گئی ہے اب اس کا کوئی دنیا میں علاج نہیں اب fibrosis ہو گیا اب اس کا کوئی دنیا میں علاج نہیں تو جب auto immune disease ہو جائے گی تو کہیں گے آپ تو بالکل ہی کام خراب ہوگی آرٹو امیون ڈیزیزز میں وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں لنگ آرٹو امیون ڈیزیز میں روم اٹھائیٹ ارثائٹس بھی ہم نے پڑھا تھا اس کی کمپلیکیشن میں بھی ہے کہ روم اٹھائیٹ ارثائٹس جس کو ہوتا ہے وہ بھی انٹی باڈی فیپڑوں پر اٹھائیٹ کر دیتی آپ کہیں گے جی جی تو روم اٹھائیٹ ارثائٹس ہے اس بندے کے تو فیپڑے جس بندے کو روم اٹھائیٹ ارثائٹس ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کے فیپڑے متاثر ہو سکتے جس بندے کو ایس ایل ایس ایل سسٹیم لپس ایسی آٹو امیون ڈیزیز ہے کہ یہ ملٹیپل آرگن انوالو کرتی جوڑ انوالو کرتی ہے سکن انوالو کرتی ہے پیپڑے بھی انوالو کرتی میں اس کو آگے ہم جا کے پڑھیں گے جس کو ایس ایل آیا اس کے لنگز ڈیمیج ہوں گے ان کو ڈیفیکلٹی بریدنگ تو مایو سائٹس ہے سکن کی ڈیزیز ہیں اس کے اندر بھی پیپڑے مطابق سورجن سینڈروم ہے اس کے ساتھ بھی پیپڑے مطابق تو یہ آٹو میون ڈیزیز ہیں جس بندے کو آٹو میون ڈیزیز ہوگی اس کا لنگز بھی مطابق ہوگا آگے چلیں اور جب کازیٹیف فیکٹر ختم نہیں ہوئے جس بندے نے کیمو تھرابی لی ہسٹری میں کینسر طور نے کیمو تھرابی لی اس کے ساتھ بھی آٹو میون لنگز ڈیزیز ہو سکتا ہے اس کو اس کا پھر پھڑا کس نے غراب کر دیا کیمو تھرابی نے خراب کر دیا میتھو ٹریک سیٹ ایک میڈیسن ہے جو زیادہ تار جوڑوں کے دردوں کے لیے اور سکن کے لیے سورائس کے لیے جوز اتی میڈیسن ہے اب کیمو تھرابی موس کامل لی کون سی زیادہ ہو رہی ہے سائیکل فاسفر مائیڈ ہو رہی ہے اور ونکسٹائن ہو رہی ہے کامل دو کیمو تھرابی بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور یہ ہم ہم ہرے پاس جو کیمو تھرابی سے لوگ خراب ہوئے آتے ہیں ہم نے یہ دونوں دوائیاں جو ہیں ہم ہم اس کو یوز کرتے ہیں سیکلو فاسفر مائیڈ ہوگی اور ونکسٹائن ہوگی جس کی لسٹ ہم نے آگے دی ہوئی ہے لیکن یہاں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کرنا اس کے بعد دیکھیں میتھو ٹریکس ہیٹ ہے میتھو ٹریکس ہیٹ بھی ہماری پوٹنسی میں آئی ہوئی ہے ہم ان کو دیتے ہیں اس لیے مولد ڈور اون ہے میکرو بائیڈ ہے یہ وہ درگ کوز ایف ایف ہے جیسے نقص فمی کا ہے پلس ہے ٹھیک ہے نہیں وہ کہتا ہے آپ نے مریض دیکھنا کہ اس کا کام کیا کرتا ہے اکوپیشنل انوارمنیٹل پرابلم بھی ہے ایک بندہ کیمیکل کسی ایسے کارخانے میں جیسے سیمر کے دوئے کے کارخانے میں کسی کیمیکل ایپسٹوس بنتی ہے اس کے کارخانہ میں کام کرتے ہیں کسی گیس میں فیوم گروں میں رنگ کرتے ہیں یہ پولش کرتے ہیں ان کارخانوں میں کام کرتے ہیں کیمیکل کے کارخانوں میں اس کا اکوپیشنل بھی آپ نے جان نا ہے یہ جو گاڑیوں رنگ کرتے ہیں سپریم مار رہ ہوتے ہیں سارا رنگ ہی اندر جا رہا ہوتا ہے اس کے فیوم جا ہوتے ہیں تو آپ اس کو نہیں جاج کریں گے اس لیے جب آپ لکھتے ہیں نام کیا ہے والد کا نام کیا ہے رہتے کہا ہیں کرتے کہا ہیں یہ انٹرنیشنل ایک سٹینڈر ہے کہ آپ نے اس کا پروفیشن پوچھ نا ہے اس کا اڈریس پوچھ نا ہے اس کا نام پوچھ ہے اس کی عمر پوچھ نہیں ہے اس کے والد کا نام اس لیے پوچھ نا ہے کہ کل دوسرا مریض ہو تو کہ آپ نورے کی دوائی کون نورے کو دے دیں تو یہ بھی ڈیفرنشیٹ کرنا ہوتا ہے what is your name what is your والد نام sex determine بھی کرنا ہوتا ہے male and female یہ دو چار چیزیں تو اوپر ہی لکھی ہوتی پیشے کا پوچھنا بڑا ضرور ہے اکثر لوگ جو ہے یہ جو سپریے کرتے ہیں گروہ میں مچھر مارنے والے دوسرے اس سے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہیں تو اس کا پروفیشن جاننا بڑا ضرور ہے اور اس پروفیشن کی وجہ سے آپ کے پاس ہمارا ایک ایسا سبجیکٹ ہے ایسا میٹیریا میڈی ہے ہمارا ایسا ایسا اچھا تیرابیوٹک سامنے پیتی کا ان ساری فیکٹر پہ ہمارے پاس میڈیسن کبھی کسی نو کو کسی ڈاکٹر نے دوائیوں پہ لیکچر دے دیتے ہیں فلسپی دیتے اس طرح کا لیکچر ملٹین کرنا بنانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے وہ ہی کر سکتا ہے دنیا میں سب سے مشکل کام ہیں یا جو لیکچر دیتے ہیں ان کی پریکٹرس کوئی نہیں اور جن کی پریکٹرس ہے وہ لیکچر نہیں دیتے ہیں کیونکہ وہ کام کام چاہر رہا ہوتا یا مریض تو ٹھیک ہو رہتے ہیں لیکن وہ بندہ کر سکتا ہے جس کا نالج بھی ہے جس کا نالج وہ آپ کو صحیح سمجھ سکتا ہے اس کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں تو یہ چونکہ روز ہماری پریکٹرس ہے ہم تو اس طرح کرتے ہیں یہ میں نہیں کلیم کرتا کہ میں بہت اچھا لیکچر دیتا ہوں لیکن میرا لیکچر سارا ہوتا ہے ہم سمجھیں ہم فیزیولوجی بھی سمجھتے ہیں پھر اس کی پیتالوجی میں نے آپ کو لنگز کا سٹیکچر دکھایا اس کا فنکشن دکھایا پھر اس کی خرابی کے فیکٹر پھر ہم اس کو درست کیسے کریں گے وہ بھی آپ کو بتائیں ٹھیک ہوگیا جی آگے چلیں ریڈییشن ریڈییشن بھی ایک ایسا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے آپ کا لنگز باڈی کا کوئی بھی نظام متاثر ہو سکتا آگے چلیں جی کچھ ایسی چیزیں کہ وہ کہتے ہیں آوڈیو پیدا کی یہ آپ نے تلاش کرنا ہے کہ آپ اس وجہ تک پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے وہ کہتا ہے آئیڈیو پیتھک پلمنی فیبروسیس فیبروسیس ہو جاتا ہے کہ وہ جو میں نے آپ کو سپیس کا بتایا اس کے اندر ایک یہ کمپلیکس پرابلم ہے کہ وہ ریجڈ ہو جاتا ہے اور اس میں اندر جو جو سانس کھینچنے کی جو کپیسٹی ہے اس کے اندر وہ ختم ہو جاتی ہے لہٰذا وہ جو ٹرانسیکشن ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ایکیوڈ انٹرسٹیشل نمونیاں ہو سکتے نون سپیسیفک انٹرسٹیشل نمونیاں ہو سکتے سارکوڈائی سارکوڈ ہو سکتے سارکوڈوسز ایک بیماری ہے سارکوڈوسز ایک بیماری ہے جس میں آپ کے لیف نوٹ جو ہیں وہ سفیل کر جاتے ہیں پوری جو لیف نوٹ ایک پورا نظام ہے جیسے آپ کا بلڈ کا سسٹم ہے جیسے آپ کا نروز سسٹم ہے جو پوری باڈی میں اسی طرح جال پھیلا ہو ہے اس کے اندر سفیلنگ آسکتی ہے اور اس کو ہم سارکوڈوسز کہتے ہیں کرپٹو جینک آرگنیزنگ نمونیاں ہو سکتا ہے تو یہ وہ آئیڈیوپیتھک کاؤزز ہیں جو کہہ رہا ہے کہ اس کا میں نہیں پتا یہ کیوں ہوتا ہے آگے چلتے ہیں ہارڈ ڈیزیز میں آگے اس کی بات کر چکا ہم اب آتے ہیں علاج کی طرف what is the treatment ہے جی نہیں استما بھی ایک سمٹم ہے استما استما کیا ہوتا استما تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سانس صحیح نہیں دیں تو اس کو دمہ کہتے ہیں استما آٹو میونز کے اندر ہو سکتے استما ہوتا استما یہ ہوتا استما کس کو کہتے ہیں استما کا مطلب ہے آپ سانس نہیں رہ رہے کف کیا ہوتا ہے کہ پیپڑوں میں کوئی ڈیٹیشن ہو رہی ہے تو کف ہو جسی تو سائن سمٹم استما کے پیچھے بھی تو بیماری ہے نا کوئی استما ایک سائن سمٹم ہے نا اس کے پیچھے بیماری ہے کف سمٹم ہے اس کے پیچھے بیماری ہے خارش ہے خارش ایک سمٹم ہے اس کے پیچھے بیماری ہے درد ایک علامت ہے درد کے پیچھے کوئی قوز ہے آپ کو اومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے یہ دمائیاں تو آپ کے پاس سونے چاہیے اور ان کا آپ کو نولج ہونا چاہیے سول ہے یہ سورج کی شوہوں سے بنتی ہے ریز یہ ہمیں کینسر میں کام آئے گی یہ ہمیں نیچے ڈی این اے کی خرابیوں میں کام آئے گی اسی طرح ایکسر بھی ہمیں ڈی این اے کی خرابیوں میں کام آئے گی ڈی پی کارسی نوس آئے یہاں ایک اور کارسی نوس آگی ہے کارسی نوس لنگ اس کو ایڈ کر دیں نکھیں نیا کارسی نوس کارسی نوس لنگ ہے اور یہاں ایک اور بھی دوائی آئے جو کینسر میں سورڈ ہے جو پیپروں میں وہ بھی کام کرتا ہے that is نوس کارسی نوس لنگ اور انترکسین اور ایک اور کارسی نوس ہے جو کارسی نوس میلن نوم آہ وہ بھی یہاں کام کرے گی کیونکہ جب وہ سکن کی جو ڈی زیز آتی ہیں اس کی ویس سے اگر پیپڑے متاثر ہوتے ہیں تو وہاں کارسی نوس میلن نوم جو ہے وہ اچھا آپ کو ایز انٹرکرن ریمیڈی کے طور پر استعمال ہوگی سول ایکس ری کارسی نوس کارسی نوس لنگ ان تھریکسی نوم کارسی نوس میلن نوم ایک اور کارسی نوس ہے جس کا نام ہے کارسی نوس سٹو ما یہ فنگل یا ڈی پازر فنگل جب ہو جاتا ہے تو وہ ری موو نہیں ہوتا اس سے یہ بنتی ہے کارسی نوس سٹو ما تو جب میں ذکر کرتا ہوں وائرل بیکٹیری فنگل پیرا سائی تو یہ جو کارسی نوس ہیں جن کا میں ذکر کر ہوں یہ وہا استعمال ہوں میلن نوم کارسی نوسن لیور ہم نے خود بنوائی ہے تو یہ ہمارے ایکسپیریمنٹ سے گزر رہے ہیں اور ان کے بہت زیادہ اچھے شاندار رزائلٹ ہیں پہلے بھی کارسی نوسن خود بھی بڑا اچھا کام کرتی تھی لیکن جب آرگن سپیسیفک بھی بننی شروع ہو گئی ہیں تو میں اپنے دوستوں بھائیوں کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ستاروں سے جاگے جہاں آرہ بھی ہیں کہ ہم اپ ٹو ڈیٹ ہیں کچھ دوائیاں ہم نے خود بھی بنائی ہیں کچھ ہم نے خود بھی پٹنٹائز کی ہیں اچ سی بھی میں نے آج سے نہیں اویلیبیلٹی تھی ٹوبر ٹوبر کی ٹو بھی کی تین دوائیاں بنتی ہیں ٹوبر کلونیم سے اور جو پہلے نسورز ہیں جس میں ٹوبر کلونیم ہے بیسلینیم ہے بیسلینیم ٹیسٹیز ہے اور اوائری جو پرندوں کے برچ کی ٹو بھی سے بنتی ہے اور اس کے بھی ہے ٹو بی ٹوبر کلونیم جو ہے وہ جو ایک ٹوبر کلونیم بوینم ہے جو کیٹ نے پروو کی تھی ٹوبر کلونیم کوچ ہے لیمف ہے برنٹ کی ہے کوئی سوان کی بیسلینیم ہے تو اس طرح سے یہ ساری جو ٹو بی کے نسورز ہیں یہ بھی بڑے کارامد ہیں اور پرندوں کے ٹی بی سے یہ بنتی ہے اب ایک اور نسورز ہے جیسے سٹیپٹو کوکسین ہے یہ بھی چونکہ گلا پکلا جاتا ہے اور یہ بھی ریسپیٹری ٹریک پہ اٹیک کرتا ہے اب آٹومیون ہم نے یہ جاننا ہے کہ آٹومیون اس بندے کو ہوا کیوں ہے تو میں اکثر یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آٹومیون کیوں پیدا ہوا کہ آپ کا امیون سسٹم جب ایکٹیویٹ ہوا کسی چیز کے خلاف وہاں ہی مسئلہ شروع ہو گیا جب ایکٹیویٹ ہوا اس نے فارن باڈی کو اٹیک کیا اور ساتھ ہی مسٹیکن لی اس نے اپنے جسم پہ اٹیک کر چاہے وہ لنگز ہو چاہے وہ کننی ہو چاہے ہارٹ ہو کچھ بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ رومیٹک ہارٹ ڈیزیز سے بنتی ہیں گلے سے سٹارٹ فرم تھوڑ کس تجاہ ٹچ تجاہ ٹھائنٹ سٹ ڈیزیز ہارٹ یہ وہ اس ٹپٹو کوکس نیازہ یہ فیفروں میں بھی جا سکتے بیسیلینیم بڑی اچھی یہ بھی ٹی بی کا نسوڑ ہے بیسیلینیم کے ایک اور بھی نسوڑ بنتا ہے جو بیسیلینیم تیسٹیز کے نام سے آتا ہے اب ایک اور گروپ آپ کو دے رہے ہیں اس پہ بلکہ لکھا دینا چاہیے کہ یہ جو ہے انٹی ویکسینیشن گروپ ہے انٹی ویکسینیشن گروپ میں آپ کے پاس تھوجا ٹوپ پہ سلیشیا ہے اپس ہے ویکسینیم ہے ملان لینم ہے لیڈم لیڈم ہے آپ کو ایرہ تو ہوگی کہ لیڈم بھی کیوں ہے اب لیڈم جو ہے بیسیلی لیڈم کا جو پائزننگ ہوتی ہے لیڈم تو لیڈم ہم ٹیٹنس میں بھی استعمال کرتے ہیں تو جب آپ کو ویکسین لگتی ہے نا ویکسین تو وہ سٹنگ ہوتا ہے اس کے ذریعے پائزن چلا گیا نا بارڈی کے اندر تو لیڈم بیسیلی جب سویم یا میک چپتی ہے یا کانٹا چپتا ہے تو اس کے ذریعے ویسے سوی چپنے سے تو کچھ نہیں ہوتا بیسے تو میرک اگر بلکل ساف ستری ہے تو کچھ نہیں ہوگا لیکن جب وہ انفیکٹڈ ہوگی تو پھر اس نے مسائل پیدا کرنی لہٰذا اس نے لیڈم کے پنکچر ورڈ has anti vaccination بھی ہے اس کی سوچ کو آپ کو سمجھ آگی ہوگی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بیسیلی ویکسین بھی ایک قسم کی پوائزنگ ہے نا ایک قسم کی پوائزنگ ہے یا ایک قسم کا بکٹیریا اس کے آپ کے اندر داخل کیا رہتا ہے اس کی پنکچنگ سے داخل ہو رہتا ہے لیڈم بھی کی کتنی بڑی رینج آپ کے پھر ایم ایم آر ہے جو میزل ممز کا ویکسین ہے ایم ایم آر ہے پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بھی ویکسین اس کو لگی لگتی ہے جو بھی ویکسین کی ویکسین لگتی ہے آپ کی پیپلومو وائرس کی ویکسین لگتی ہے ہمارے پاس پوٹنسی میں پیپلومو وائرس ویرس جو میکسیمم جو سروک کے کینسر امریکہ میں یا بھار یورپ میں ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں اس کی ایک بڑی ریزن جو ہے وہ پیپلومو وائرس ہے لگتی ہیں اس پیپلومو پیپلومو وائرس ہے تو ہماری پریکٹس جو ہے وہ اس کی وجہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں یہ ایک منٹ میں دو منٹ میں مریض دیکھنے کی وجہ کیا یہ یہ ساری چیزیں ہمارے ٹریپس پہ ہیں بھئی آپ ایک دوائی کسی کی اکونائر نکال لیتے آپ کسی کی آرسین نکال لیتے آپ کسی کی فاسفورس لکھا لیتے چلیں ریپرٹرائز کر لیں آپ نے سمٹومالوجی اس کو ریپرٹرائز کر لیا جب تک وہ سو میں سے دس مریض ٹھیک کرے گی وہ سو میں سے دس مریض ٹھیک کرے گی اور جو میں میں آزمیٹک تھیوری دے رہا ہوں جو میں نسوڑ کی پریکٹس آپ کو بتار ہوں وہ سو میں سے اسی نوے سو مریض ٹھیک کرے گی وہ آپ کا ایک دم مریضوں کا ریشو اٹھا کے بڑھا دے گی اور جس کو ایکرد نسوڑ لگا ہوگا آپ کو سیکنڈ بات دوائی کی بھی مریض کہتا جو آپ نے پہلی پوری دی تھی میں اسی سے مجھے فرق کوئی بھی کھائی تھی اب انفلونزا جو ہے ہر سال یورپ میں ہر سال انفلونزا کی ویکسین لگتی ہے انفلونزا نے کئی لاکھ بندے مارے ہیں لیکن جہاں لنگز کے ڈیزیز آئیں گی ریسپیٹری ٹریک کی ڈیزیز آئیں گی ریسپیٹری ٹریک جو ہے آپ کا نوز سے شروع ریسپیٹری ٹریک میں آر ایس وائرس وائرس آئیکل بہت پھیلا ہو ہے پھر آپ کا ایک جو ہے انیس بیری ہے وائرس ہے یہ بھی کوسلیو کوکس جس کو کہتے ہیں یہ بھی بہت پھیلا ہو ہے اس کا بھی نسوڈ ہمارے پاس ہے وہ میں نے لکھا ہے کہ یہ لیکھ جو نسوڈ ہیں یہ کیا کریں گے یہ دوریشنل ڈیزیز کا شورٹ کرنے گے مختصر کرنے گے جس بیماری نے دس دن میں جانا ہے پندر دن لگائے گا کیوڈ انفیکشن یہ گنٹوں میں سیٹل کرنے گا یہ منٹوں میں سیٹل کرنے گا یہ دیز میں سیٹل کرنے گا یہ فائدہ ہے اس کا بی سی جی وہ تو اس میں آگی ہے اس میں تجا کر لیتی ہے اب ڈرگز آگے آگی ہیں ڈرگز میں آپ کے پاس میں کچھ ڈرگز کا اوپر ذکر کر گیا ہوں جیسے میں نے سیکلوفاسفر مائٹ کا ذکر کیا وینکسٹائن یہ بھی ڈرگز میں آتی ہے پھر آپ کی میتھو ٹیکسیڈ یہ بھی ڈرگز میں آتی ہے اب ہمارے پاس بڑا ڈرگز کا انٹری ڈرگز کی ہے سلفر پرس ٹیلا سپیا آئیسو 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 جسم کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں آئیسو آئیسو اس کو دس سال بعد پھر فیپڑوں کے مسائل ہوں گے اس کو تیس سال بعد پھر فیپڑوں کے مسائل ہوں گے فیپڑے کو مسائل ہوں گے یا فیپڑوں کا کینسر ہوگا ٹی بی کی کمپلیکیشن ہے کہ لوگ جو ہے وہ کینسیرین میں جاتے ہیں اور کمپلیکیشن میں جاتے ہیں لیم فوم میں بناتے ہیں اور وہ آپ کا بلیڈ کینسر بناتے ہیں بے شمال کینسر ٹی بی کے کمپلیکیشن میں آگے چلیں میں آپ کو ساتھ ساتھ دوائیوں کے ساتھ ساتھ اپنا میرا جو سبجیکٹ ہے میں وہ بھی دسکس آپ کو کروں کی یہ دوائی میری کہاں کام کرتی ہے کیونکہ جب تک آپ causative factor سے نون نہیں ہوں گے آپ دوائی کا استعمال کیسے کریں گے دوائی کا استعمال کیسے کریں گے یہ کیمو تھراپی کی بیسے جو مسائل آ رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ کے پاس یہ بھی دوائیاں نہیں ہیں آپ کے پاس کوئی دوائی نہیں ہے آپ کہیں گے یار او کیمو کی دوائی کتری لے آ ہو خود بنائے ان سے وہ دے دیں پھر بھی سمجھ جائے گا کیونکہ جو دوائی کسی بیماری کو پیدا کرتی ہے وہ ہی اس کو ٹھیک لی کرتی ہے this is the law of similar سمجھ خاص کر کسی پیدا جائے گا اب فوری طور پر آپ 6 7 8 تک لے جائیں پھر بھی کام کرے گی ہم تو فوری 6 7 8 بنا لیتے ہیں کیونکہ ٹائم لگتا ہے نا فوری مریض کو ریکاوری دینی ہے تو فٹو فٹ ڈیلیوٹ کرتے جو پانچ دس پانچ سات منل لگتے ہیں آپ آٹھ دفر ڈیلیوٹ کرلو دس دفر ڈیلیوٹ کرلو بوٹ ٹائم ہے تو تھرٹی میں بنا لو دوسر میں بنا لو لیکن جب آپ سکس سیمون ایٹ تک بھی جائیں گے کام ہو جائے گا نیکسٹ اب ہمارے پاس ایک اور گروپ ہے جو پائزن گروپ سے تلق رکھتا ہے میں واحد آدمی ہوں ریپٹری والوں نے بہت خوبصورت کام کیا ہے جنہوں نے اس کی گریڈنگ کیا ہے یہ وان نمبر جس کے تین نمبر بلوک لیٹر کی جس کے تین نمبر ہم لگاتے ہیں ہٹیلے کے ہم دو نمبر لگاتے ہیں اور سمال لیٹر کے ہم ایک نمبر لگاتے ہیں یہ ان کا کام ہے میں نے دوائیوں کی افکیسی کی گریڈنگ کی ہے پہلے کیا ریز پھر نسوڑز ہیں پھر سار کورز ہیں پھر ڈرگز ابیوز ہیں پھر آپ کے پوائزن گروپ ہے یہ ساری لونگ اپٹنگ گہری دوائی ہیں یہ جہاں ہیں پہلا جو ریزز ہیں یہ ماریں گی یہ جو وائرس بکٹیریا سے نسوڑ بنتے ہیں یہ ماریں گی یہ سارے جان لے ہیں پھر بعض دوائیاں جان لے ہیں سار کوٹ وہ ہیں جو جسم کے حصوں یہ درجہ بندی میں نے کی ہے کسی نے بھی نہیں کی جب سے اومیوپیتھ وجود آئی یہ درجہ بندی ہماری ہے کسی کتاب میں آپ کو یہ درجہ بندی نہیں ملے گی آج کے بعد تو لوگ چھاپیں گے لیکن اس کی درجہ بندی کسی کے پاس پہ نہیں ہے اس کے بعد ہم لے کے آئے ہیں پوائزن پھر پلانٹ پوائزن پھر منرل پوائزن اس کے بعد منرل پوائزن جو سٹیک پوائزن کے درجہ کھیا آرسین کی وہ لمبی فیملی ہے آرسین آلوم آرسین سیلف لیو آرسین بروم آرسین آئیڈ 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 تو کالی آرس ہے کلکیریا آرس ہے جس کے ساتھ آرسین جڑتا ہے یہ پوری فیملی ہے یہ ساری پوائزن فیملی ہے اور یہ کس گروپ سے سنیک فوراں مارے گا دن میں مارے گا دو دن میں مارے گا فوراں مارے گا پھر جس نے دوسرا پوائزن کھا لیا نا منرل گروپ کا لوگ کہتے نے فلانے کو سنکھیا دیا گیا تھا تو مار گیا وہ کچلا دیا تھا کچلا کیا ناکس ممیقا آپ کا یہ پوائزن گروپ سے ناکس ممیقا لیا تو دوائیوں کو اس طرح ہم نے تو دوائیوں کو اس طرح سمجھ جائے اور جس درجے کی بیماری ہے اس درجے کی دوائی جائے ہوگی بھئی آپ شیر کو لاتھیوں سے نہیں مار سکتے اس کے لئے تو ال جی کا کارتوس چاہیے ایسا یہ نا مگر نہ تو آپ کو کھا جائے گا جس شدت کی بیماری ہے اس شدت کی دوائی لا سمیلر یہ کہتا ہے جس دیپ ایکٹنگ لونگ ایکٹنگ ڈیزیز ہے تو آپ کو وہ گروپ اٹھا کے لگانا ہوگا جو آپ کے نصورڈ ہیں وہ دیپ ایکٹنگ لونگ ایکٹنگ شورٹ ایکٹنگ بھی جو آپ کے پوائزن ہیں وہ ڈیپ ایکٹنگ شورٹ ایکٹنگ لونگ ایکٹنگ بھی تو آپ کو تو وہ دوائیاں جو پھوری اثر کرنے والی ہوں جو دور اس نتائل ٹھیک کرنے والی بیماریاں ہیں اس کو تو وہ گروپ اٹھا کے لگائیں وہ ویجیٹیبل سے نہیں ٹھیک ہوگا وہ نہیں ٹھیک ہوگا اس سے اس کے لئے وہ جان لیوہ دوائی لگانی پڑے گی اور یہ ہم نے درجہ بندی کی ہے اس کی اور یہ بہت افیکٹیو ہے ہم اسی ترتیب سے اس کا استعمال کرتے ہمیں جب لگے گا کہ بندہ جا رہے آتھوں سے تو پھر ہم نے ویجیٹیبل گروپ نہیں لگانا پھر ہم پائزن سے اٹھائیں گے پھر ہم نسوڈ اٹھائیں گے جو فورا جان مارتے بھی ہیں جان بچاتے بھی ہیں ناجا لیکسز وائپرا سنچرس یہ وہ سامپ ہیں جو ریسپیٹری فیلیر کرتے ہیں یہ کاڈیئک فیلیر بھی کرتے ہیں زیادہ تار آپ کے جو سامپ ہیں وہ نیورو ٹاکسنگ ہیں اور وہ ہیمو ٹاکسک ہیں آگے چلتے ہیں اب سپائیٹر گروپ ہے ارینیا ڈیما ارینیا مکڑا ہے مکڑے پہ بڑے یہ میں نے اس کے بعد مکڑے ڈال دی ہیں سامپوں کے بعد مکڑے یہ جو مکڑے ہیں یہ بڑے جان لے ہیں یہ بھی ریسپیٹری اٹیک کرتا ہے یہ جو ارینیا ہے اس لئے ہم نے اس کو ڈالا ہے سپیشلی یہ بریدنگ ڈیفیکلٹی کرتے ہیں جب برسات میں جیسے نٹرم سلف کرتا ہے جیسے روسٹاکس کرتا ہے جیسے آرسینک کرتا ہے یہ سارے برسات کے ہیں وہ کہتا ہے بارش ہوئی نہیں اس کا پکڑا گیا لنگ سے بارش ہوئی لنگز پکڑا گیا آگے انسیکٹ گروپ سے بلاتا دیکھیں بلاتا آپ کا رسپیٹری ٹریک پر بڑا اثر ہے اس کا اکثر لوگوں کی پریکٹرس ہے کہ بلاتا ہی کھلاتے ہیں ایکسیڈنٹل پروونگ تھی اس کی کہ کسی بندے کا سانس خراب تھا تو اس کے ککروچ اس کی چاہے میں یا کوئی شراب کا ذکر کرتے ہیں گھچائے کا ذکر کرتے ہیں وہ پی گیا تو اس کا سانس ٹھیک ہو گیا تو دیکھا آگے مگ کے نیچے جو ہے وہ ککروچ پڑھاتے ہیں اس کی اکسیڈنٹل پروونگ ہے ککروچ کی یہ ککروچ ہے بلاتا یہ دمیں کا استمیں کا برونکائٹس کا بڑا اپس ملیفیقہ یہ بھی اس گروپ سے تعلق رکھتا ہے یہ کیوں جب پانی جسم میں پڑ جگا پانی پڑ جاتے کوکوس ککٹائی یہ بھی آپ کی ریسپیٹری ٹریک کی کھانسی کی بہت بڑی دوائی ہے کوکوس ککٹائی اپنی خاص سمٹم لگتی ہے ایک لمبی لائے بناتی ہے اور ہم اس کو اس میں استعمال کرتے ہیں میفائٹس ہوگی کوکوس ہوگی یہ جو ہوپنگ کاف ہے جو جس کو کہتے ہیں ہوپنگ کالی کھانسی اس نے بڑے بندے مارے اس نے بڑے بندے مارے ہیں اور اس کا ایک اور نسوڑ دی ہے اس کے اوپر اس کے نسوڑ لسٹ باپرد اس میں ایک اور نسوڑ اپ کریں پٹو سن پٹو سن جو ہے یہ اوپر نسوڑ گروب میں پٹو سن جو ہے وہ کالی کالی کانسی کو ٹھیک کرتی ہے میفائٹرز کالی کانسی کو ٹھیک کرتی ہے سپونجیا کالی کانسی کو ٹھیک کرتی ہے ککٹرز کٹائی کالی کانسی کرتی تو یہ کمپیرزم آمہ ہے اس لیے آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ آنکھیں کھول کے اگر دیکھیں گے آپ کے پاس سمندر ہے کسی کسی شکریوں دیکھائیں آپ نے سورج میں ڈالے سا ہے یہ ڈال دیا پرٹو سن ٹھیک ہے یہاں ڈال دیا بس ٹھیک ہے یہاں بھی ٹھیک ہے سپائیڈر اب آگیا آگے چلتے ہیں آپ کو ڈالیdio رائعا زندگانی میں با نہیںgendو اب منہılar گروپ آگیا ہوں urning Assistive�로 پرٹو campeanna یہ معنی نیکل جاتی ہیں وأ matériض ہیں کچھ چیزے نکل جاتی ہیں کچھ چیزے نئے آ جاتی ہیں آپ یہ کہیں اپ ہے کہ پہلے جب کڈنی کا لیکچر دیا تا تو پھر بھی گروپ ڈالا تھا اب اس گروپ کو بھی آپ اگر گوھر سے جب پڑھیں گے نا جو سے ہم چھوٹے ہوتے تھے یا بھی کسی لی تو وہ ایک جنگ اخبار والا نا ایک بناتا تھا وہ خاکا سا اے اور اے ایک گیم سی مناتا تھا اس میں اور اس میں فرق نکالے تھا اس میں کوئی نہ کوئی فرق ہوتا تھا یہ پچھلے لیکچر میں آپ نے یہ گروپ اس میں پچھلے میں بھی ڈالیتے ہیں آپ گوھر سے پڑھیں گے تو اس میں کوئی فرق ہوگا کوئی دوائیاں نکل گئی ہوگی کوئی نئی ایڈ ہو گئی ہوگی کچھ نکل گئی ہے کچھ نیڈ آپ پٹرسن اس میں نہیں تھی آپ پٹرسن ادھر آگی تو کئی ایسی چیزیں ہیں جو ادھر جیسے آر ایس وائرس ادھر نہیں تھا آر ایس وائرس ادھر آگیا انفلیرزہ نہیں تھا فرض کر رہا ہے تو کچھ چیزیں نکلیں گی کچھ اور آ چاہیے لیکن سیکوئرس یہ ہوگا کہ یہ گروپ پہلے یہ دوسرا تیسرا چوتھا چاہیے یہ ترتیب ہم نے اس لئے لیے کہ آپ کو سلیکشن آف میڈیسن میں یہ بالکل خدا نے نیچر نے ایک دوائی کے اندر اس نے پلانٹ میں بھی رکھی ہوئی ہے اس نے منرل میں بھی رکھی ہوئی ہے اس نے پوائزن میں بھی رکھی ہوئی ہے اس نے نسوڑ میں بھی رکھی ہوئی ہے کم درجہ ہوگا تو ادھر چلے جائیں گے اس سے اوبرہ درجہ ہوگا پوائزن میں جائیں گے اس منرل میں جائیں گے پوائزن میں جائیں گے نسوڑ میں جائیں گے پھر اس میں ریز میں جائیں گے سمجھا رہی جی مرمول میں بہت بڑا جو گروپ ہے وہ آرسینک فیملی کافی بڑی ہے سپیشلی لگ جو آرسینک خود اور آرسینک آئیڈائیٹ یہ وہ لوگ جو ٹی وی کی اسٹری رکھتے ہیں خود یا فیملی ان کے لیے یہ کہتے ہیں نا رحمت ہے آرسینک آئیڈائیٹ اس کی فاسفورس کے ساتھ بڑی اچھی دوستی ہے فاسفورس کے بعد جو آرسینک آئیڈائیٹ کمال کام کرتی ہے وہ یہ بڑی آپس میں فرنڈلی چلتی ہے اور بیماریوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے تو آرسینک خود اور اس کے بعد آرسینک آئیڈائیٹ سپیشلی لنگز میں آرسینک آئیڈائیٹ بڑی بڑا درج ہے ہم اس میں سانس میں ہم آرسینک کو بہت استعمال کرتے ہیں اس کا خاص کر ایک ٹائم بھی ہے رات ایک بجے سے لے کے نیچے جاتا ہے کالی کارب چار سے شروع ہو جاتی ہے یہ ایک سے شروع ہو جاتی ہے اکثر مریض آپ کو کہیں گے جو ہی ایک بڑتا ہے تو میری رسپیٹری ٹریک میں پرابلم شروع ہو جاتا ہے دیتیز دار سے نہیں اب کوئی آپ کو کہتا ہے کہ چار بجتے ہیں یا پانچ بجتے ہیں تو میرا سانس خراب ہو جاتا ہے تو پھر کالی کارب شروع ہو جاتی ہے تو اس طرح سے بھی دوائیاں یاد کی جا سکتی ہیں اس طرح سے بھی دوائیاں یاد کی جا سکتی ہیں ٹائمنگ بھی بڑی ہوتی ہے جیسے لائکو والا آپ کے پاس آئے گا تو وہ کہے گے جی چار سے آٹھ کے درمیان میرا رسپیٹری ٹریک خراب ہو جاتا ہے تمام علامات لائکو کی چار اور آٹھ کے درمیان اگریئٹ کرتی ہیں اور نگلیکٹک نمونیاں میں دیکھیں جی آپ کی لیکسز ہوگی آپ کا سپائیڈو سپرما ہو گیا آپ کا بریونیاں ہو گیا آپ کا فاسفورس ہو گیا آپ کا لائکو پوڈیوم ہو گیا یہ کمال کاربو ویج ہو گیا آپ ان کو جب رسپیٹری ٹریک میں جا کے پڑھیں تو آپ کو مزا ہو جائے گا کہ کتنی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اور یہ ساری جان بچانے والی گئے اور یہ جو فاسفورس ہے یہ جو آرسینے گیا جب ہم ذکر کریں گے انٹیسٹیل سیلپ ڈیزیز کا تو یہ بسیلی بہت ڈیپ جا کے سل کے لیول پر کام کرتے ہیں یہ بہت ڈی نی کے لیول پر کام کرتے ہیں میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو چیزیں سمجھا جائیں اور پھر آپ اٹھا کے جان جان مرضی اس کو لگا اب کالی سلف ہے کالی سلف انٹم ٹاٹ سٹینم سینیک ایسے سینیکہ بھی لگا دیکھیں کالی سلف انٹم ٹاٹ سٹینم میٹ سینے گا یہ وہ دوائیں ہیں جن کی اندر کھڑکھڑات ہوتی ہے یہ برونکائٹرز برونکائٹرز کی بڑی دوائیوں میں سکتے ہیں یہ ساری نمونیاں پر بھی کام کرتے ہیں سٹینم میٹ کے اندر قصص سے ہم استعمال کرتے ہیں بچوں سے لے کے بڑوں کر سٹینم میٹ کا جو خاصہ ہے کہ یہ آپ کی چس کو طاقت دیتی ہے وہ پھے پھڑے جو بلگم نہیں باہر پھینک سکتے جن کے اندر طاقت نہیں ہے وہ کمزور ہیں آپ ان کو سٹینم میٹ دیں گے تو ان کے اندر طاقت آ جائے گی اور اس کے بعد آپ انٹم ٹار دیں یا آپ کالی سلف دیں یا آپ سینے گا دیں یہ سینے گا سینے گا جو ہے بیسیکلی اورڈ ایج لوگوں کی دوائی ہے اورڈ ایج جن کو دمہ ہوتا ہے پرانے بابے بڑے جو ہوتے ہیں ان کو سینے گا بہت اچھا ہے لامتیں انٹم ٹار انٹم ٹار بھی گروپ منرل گروپ سے اس کا تعلق ہے کالی سلف بھی کھڑ کھڑاٹ میں ہے کالی سلف بھی منرل گروپ سے تعلق ہوتا ہے اور بہت بڑی دوائی ہے ایک ڈاکٹر ہے جو ہے ٹیسٹ 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 وہ اس کو بڑا ڈیفرنٹ شیئر کرتا ہے کالی سلف جو ہے وہ کہتا ہے جی موکس میمبرین سکن کی ڈیپتھ تک چلی جاتی ہے سکن میں کینسر میں بھی ڈیوز ہوتی ہے یہ مرگی میں بھی ڈیوز ہوتی ہے پھر جو ہے کلکیریہ سلف ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جب پر سلف اور کلکیریہ سلف میں وہ کہتا ہے کہ یہ پس کے استعمال میں استعمال ہوتی ہے اور بڑا مزے کا ڈیفرنٹ شیئر کرتا ہے وہ کہتا ہے جو گلینڈوریشیو آجاتے ہیں گلینڈوریشیو جو آجاتے ہیں جو لف کے نیشیو آجاتے ہیں تو پھر وہ اپر سلف آجاتی ہے اور پھر پس بننے کے عمل جب ہو جاتا ہے تو اس کو ڈرائی کرنے کے لیے پھر کلکیریہ سلف استعمال ہے بڑا مزے کا اس کا انیلیسز ہے تو یہ جو ڈیفرنٹ شیئر کرنا جو ہے نا اس کو سیکھیں سنیگا محسلی بہت اچھا کام کرتا ہے جن کے بڑوں کا دمہ ہوتا ہے خانس ہی ہوتی ہے اور اس کے اندر بلغم بولتا ہے that is a سنیگا سٹینرمٹ طاقت دیتا ہے انٹرمٹ آم کھڑ کھڑا اکثر بچے خانس ہیتا کھڑ کھڑ ہوتی ہے آواز ساؤنڈ ویزنگ 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 یہ سٹینرمٹ انٹرمٹ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ کبھی انٹرمٹ آرد اور کالی صلب کو آپ نے گھٹے بھی نہیں دینا یہ دونوں ایک دوسرے کی مخالب بھی ہیں انٹرمٹ آر سے کالی صلب زیادہ گہری ہے لیکن بیچ میں کوئی دوائی دے کے آپ دے سکتے ہیں لیکن اس کو آلٹرنیٹ کے ہی نہیں کرنا یہ کام بڑا خراب ہو جاتا ہے ریلیشنشپ میں میں لیکچر بناؤں گا لیکن میں رات یہ بھی بوزدہ رہتا ہوں ساتھ سا ریلیشنشپ میڈیسن کی بڑی ضروری ہے آندہ دن جو لوگ مارتے ہیں یہ بندے مار جاتے ہیں ریلیشنشپ پہ بڑا کنٹرول ہونے چاہیے ایک چھوٹی سی کتاب ملتی ہے کینٹ کی ریلیشنشپ پہ آپ وہ رکھیں ٹیبل پہ ایک جڑی دوائی دیتے ہیں آپ خود دوائی دیتے ہیں خود دوائی کو یا مخالب دوائی دے دیتے ہیں یا اس کی اثر کو ظاہل کر دیتے ہیں مگرنا میں کہتا ہوں ریلیشنشپ کی کتاب آپ کے پاس ہے اور آپ کی گرپ پہ میٹی جائے میڈیگا پہ ڈیزیزز پہ آپ یہ دوائی دیتے ہیں اگلی دوائی تو اس نے لکھی ہے کہ آپ نے اگلی کونسی دینی ہے یہ اثر ظاہل کرے گی یہ مخالب سمت میں جائے گی یہ اس کی اثر کو تیز کرے گی یہ اس کی معاون ہے یہ اس کی helping ہے لہٰذا میڈیکل سائنس ہے مزے کی لیکن یہ دلچسپی کے بغیر مزے کی نہیں ہے انٹریسٹ کے بغیر ہے مجھے زمانہ ہو گیا پریکٹس کرتے ہوئے میرے پھر بھی ٹیبل پہ ریلیشنشپ کی کتاب پڑی جاتا ہے میں ریپٹی محل کئی دن نہیں کھولتا لیکن ریلیشنشپ کھول لیتا ہوں بھارک نہیں پڑا تو اگلی دوائی آپ کے سامنے پڑی ہوتی ہے ڈیفرنٹ شیٹ کرنا ایک دوائی کو دوسری دوائی سے ڈیفرنٹ شیٹ کرنا سول آف ڈرگز کو سامنہا اس کی موڈالیٹی کو سامنہا اس کی کمی بیشی کو سامنہا یہی اور پھر ریلیشنشپ کو سامنہا یہ ایک گور ہے یہ گور ہے یہ آرٹ ہے اور یہ سائنس بھی ہے کرولیم روبرم کرولیم روبرم میں یہ منگے سے بنتی ہے کرولیم روبرم میں یہ خوشکھانسی سائیکوٹک سے آتی ہے یہ بھی تر جو دمہ ہوتا ہے جس میں نمی والے وقت میں نیٹرم سلف بہت اچھا کرتی ہے جیسے ایرینیا میں نے کہا تھا ایرینیا بہت اچھا کرتی ہے وہاں نیٹرم سلف بہت اچھا کرتی ہے سائیکوٹک بیس ہے اس کی اور ہم نے دو گروپ ہم نے بنائے ہوتے ہیں شارٹ لی اس کو کرنے کے لیے جسے میں نے کہا کہ اکسیجن کی مقدار بنانے کے لیے فوری فوری جس میں لیکسز ہے لائکو ہے کاربو ویج ہے ہم اس ترتیب سے دے دیتے ہیں لیکسز دو لائکو دو کاربو ویج دو یہ دو چار سائیکل کرتے ہیں تو مریض کی بریدنگ بہال ہو جاتی ہے اسی طرح ایک گروپ اور ہے آرسینیک نیٹرم سلف اپیکا یہ بھی فوری ریکاوری دیتا ہے سانس کو بہال کر دیتا ہے آرسینیک نیٹرم سلف اپیکا اور یہ ہم تھرٹی میں دیتے ہیں تھرٹی میں ہی کام کرتا ہے امرجنسی سانس بہال کرنا ہے یہ سارے کلینیکل پریکٹس ہے اور اس میں خیار رکھا گیا ہے سارا کمپلیمنٹری کا مامن کا انٹی ڈوڑ کا اب اگر لیکسز کے بعد میں کاربو ویج دے دوں گا تو لیکسز کے کاربو ویج کے لیکسز کو اڑا کے رکھ دے گی اس کی اثر کوئی ظاہر کر دیتا ہے اس لئے ہم نے بیچ میں لائکو رکھی ہے سمجھ آئیے آپ کو اب جا کے غور سے ریلیشنشیپ پڑے گئے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی محنت سے اس نے بنایا یا کتنے تجربات کے بعد بنی ہوگی آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں ہم تو چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم تو سینے میں کوئی راز رکھتے نہیں ہیں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ لوگوں کی پریکٹس چلے ہم نے تو پریکٹس بنانی ہے ہمارا تو ٹھیکا خدا نے یہی رہ لگایا پریکٹس بنانی ہے لوگوں کی پریکٹس بنانی ہے سکل بنانا ہے جب سکل بڑھے گا پھر انقلاب آئے گا میرا کلینک میں تو خدا چلاتا ہے اس نے اس کی مہربانی ہے ہم نے کلینک چلانے اور ہزاروں لاکھوں اس کے لیے وہ سب کچھ جو میرے تجربے میں آیا میں آپ کو اس لیے وہ بتاتا ہوں کہ وہ آپ بھی کریں تاکہ ریزرٹ بہتر ہوں ریزرٹ بہتر ہوں گے تو ریولیوشن آئے گا اور شکر الحمدللہ اللہ کا یہ کرم ہے کہ لوگ جو دوسرے سسٹم کے لوگ ہیں نا جو بڑے ویری ہائی کوالیفائیڈ ہیں وہ اب ہمیں کو تو پڑھ رہے ہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں اور یہ سہرہ ہمیں جاتا ہے کیونکہ میں صرف فلسفی پہ لیکچر نہیں دیتا میں صرف مٹیرہ پہ لیکچر نہیں دیتا میں صرف پیتھولوجی پہ لیکچر نہیں دیتا یہ میں نے میں نے پورا ایک کمپیکٹ بنایا ہوتا ہے کہ آپ ایک وقت میں ساری چیزوں کو سمجھیں گے تب آپ کے پلے کچھ پڑھے گا بگرنا نہیں پڑھے آپ کو انٹریشنل سیل ڈیزیز کو آپ کو کہے گے تو پھر کہے آپ کے سر پہ آتھ رکھنے فیبروسس کا کہیں گے آپ نے تو دمہ ہی پڑھا ہوئے آپ نے تو استعمال ہی پڑھا ہوئے اور بھئی اس سے آگے جہاں اور بھی ہیں اس کے آگے پیتھولوجی اور بھی ہے اس کے کوزے کے پیر دل ہے پیپڑے ہے گردے ہے کس رہزے پیپڑے خراب ہیں بھئی آٹو میون ہے کوزیٹ ایفیکٹر ہے ڈرگز ہے کیا ہے الرجی ہے پیپڑا کیوں ہے ایک پیپڑا ہے اس کے پیچھے کتنی کانویاں اس کو خراب کرنے والی جب میں وہ نہیں سمجھوں گا نہیں سمجھاؤں گا آپ کو تو آپ کیسے نکلیں گے پھسیں گے تو آپ ایک بھی انٹرسٹیشل جزیز کا مریض ٹھیک کر دیں آپ دنیا میں ایک انقلاب لے کے آئیں گے ایک کیس بھی نہیں ٹھیک ہوتا الوپیتھی میں کیونکہ ان کے پاس اتنی ڈیپ ایکٹنگ دوائیاں ہی نہیں ہیں جتنی ہمارے پاس ہیں اتنے کوزیٹے فیکٹر نہیں ہی ڈیس ہو رہے ہیں آگے چلے آگے چلے آگے چلے یہ پہلے آن ہی گیا لیسیتین اچھا یہ لیسیتین وینیڈیم ہے اور اریڈیم ہے اریڈیم ویسیتین وینیڈیم اریڈیم اور ٹی اینڈی کاربو ویج یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے اندر انیمیا کی وجہ سے جو اکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے یہ اس کو بڑھاتی ہے انیمیا کی وجہ سے پھر اس میں ایک اور ہے سیانو تھس فاس فورس منگینم یہ وہ دعائیاں ہیں جو کہ انیمیا بلڈ کی کمی کی ویسے اکسیجن کی خپت اور میں آپ کو بتاؤں جب میں نے پڑھی پڑھی تو پلمم میٹ میں اس نے بورک نے سمریب کے اندر لکھا ہے ہیمارٹوسیس انٹرفیر یہ پلمم میٹ جو ہوتا ہے کہ وہاں جو اکسیجن اور جو پروسس ہو رہا ہے کہ اکسیجن اور کاربن ڈائیوکسائیڈ جو اکسچینج ہو رہا ہے وہاں پہ اس پروسس کو یہ روکتی ہے دوئی کتنا لوگوں نے کام کیا ہوا ہے کتنا کام ہے کتنا گہرا کام ہے ایئر ویس اب یہاں تین چیزیں ہوتی ہیں ایئر ویس جو آپ کی آرہی ہے اس کے اندر خرابی آگئی ہے آپ کی جو سرکولیشن سسٹم ہے بلڈ سپلائی آرہی ہے اس کے اندر خرابی آگئی ہے کہیں بلڈ کے بلڈ سپلائی کے ہی خراب ہوگی ہے پیچھے جو بلڈ لینے والا آرٹیز وینز ہے اس پہ اندر کوئی پرابلم آگیا ہے آپ کے پیپڑوں کو بلڈ ہی نہیں میرے رہا تو اس نے کہاں سے وہ سارا پروسس کرنا ہے ایک ایئر ویس کا پروسس ہے ایک سرکولیٹری پروسس ہے اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے پھر جو ایک آرگن کے ایک سیل کے ایک ایولائیز کے درمیان اور دوسری ایولائیز کے درمیان میں ایک کشنگ ایریا ہے جس میں فلوٹس رن کر رہا ہوتا ہے جس میں بلڈ پر چرا رہا ہوتا ہے جو اس میمبرین سے رسک ہے ادھر ادھر جا رہا ہوتا ہے اس کے اندر پرابلم آ جائے تین جگہ پرابلمز ہیں اور تینوں مسائل پیدا کر دیں گے تین بڑے پرابلمز ہیں اور تینے پرابلم کو آپ نے سمجھنا ہے مشکل نہیں ہے اس کی اناٹمی آپ کو آپ نے دکھائی ہے نا اس کی پیتھولوجی بھی آپ نے آپ کو دکھائی ہے دیکھیں جہاں جہاں پرابلم آ رہا ہے پھر اتنی لمبی رینج ہے آپ کے پاس اس کو دور کرتے جائیں آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں پلانٹ گروپ آگا آگیا دیکھیں میں آپ کو ترتیب سے لے کے آؤں یہ اوپر جو دوائیاں تھی یہ بہت سٹرونگ میڈسن ہے یہ بہت ڈیپ ایکٹنگ گہری دوائیاں ہیں یہ آپ کو انسان کو بچانے مالی دوائیاں اور یہ اس کے آگے ایک اور بڑا گروپ ہے اور یہ بھی آپ کو یہ ساری شورٹ ایکٹنگ فوراں اثر کرتی ہیں یہ بھی یہ پلانٹ گروپ کی دوائیاں جیسے لائیکو پولیوم ہم نمونیاں میں دیتے ہیں فوراں اکسیجن اٹھا دیتی ہیں اسپائیڈو سپرما چلیڈونیوم سیموکس نیگرا ریو میں اب سیموکس نیگرا کیا ہوتا ہے کہ یہ ڈیفیکلٹ بریذنگ ہے اس کا ناک بند ہو جاتا ہے ریسپیٹری ٹریک میں نوز ہی بلوک ہو جاتا ہے نیچے اکسیجن جا ہی نہیں رہی ہے ہمونیوم کارب کیا کرے گا نوز ہی بلوک ہے اکسیجن یہاں سے ہی نہیں جا رہی ہے مو سے اکسیجن لے گا اب ایڈی نائٹ بن گے نوز کے اندر پیچھے تو وہ اکسیجن ریسٹریکٹ کرے گا وہ اکسیجن ریسٹریکٹ کرے گا وہاں آپ کی بریٹر میور استعمال ہوگی وہاں آپ کی جو اگریفیس نیوٹرل استعمال ہوگی ایئر ویس تو یہاں سے سٹارٹ ہو گیا تو پھپڑے تو ابھی دور پڑے ہیں یہاں سے ہی اکسیجن نیچے نہیں جا رہی یہاں ایڈی نائٹ ہو گیا یہاں پولپس ہو گیا یہاں ڈین ایڈی نائٹ ہو گیا تو اکسیجن کہاں سے یہاں سے نہیں جا رہی ہم نے تو وہ حصہ آپ کو پیچھے پڑا کے آیا دیکھیں ریسٹریکٹریکٹ تو یہاں سے شروع ہو گیا اور یہاں اس نے یہاں بال جو لگائے ہوئے ہیں یہ آپ کے پارٹیکل اس کو باہر پھینکتے ہیں ان کا رکھ یوں ہوتا ہے جو ڈسٹ پارٹیکل جا رہا ہے یہ پہلے یہ ریزیسٹ کرتے ہیں اور یہ جو یہ نوز کے جو نتنے ہیں یہاں ایک سنسر لگا ہوئے ہیں جو پانچ سے سات سیکنڈ کے اندر پانچ سے سات سیکنڈ کے اندر گرم ایئر ہوگی تو اس کو نارمل کرے گا بارڈی ٹیمپریچر تھنڈی ہوگی تو اس کو یہاں سے ہی گرم کریں گا یہ سنسر فوراں ایکٹیو ہوتا ہے اور فوراں اس کی اس کو چینج کرتا ہے جو بہت زیادہ تھنڈ لگ جائے گی وہ وہ ہے کہ یہ سنسر اتنا ہائی پریشر آ جائے گا کہ یہ سنسر کام کرنا چھوڑ دیں گے وہ بہت زیادہ نارمل حالات میں اگر تھنڈی ہو آرہی ہے تو اس نے پانچ سے سات سیکنڈ کے اندر اس کو گرم کر دے گا اگر گرم آرہی ہے تو پانچ سات سیکنڈ کے اندر اس کو تھنڈ یہ اچھاں سنسر لگا ہوئے ہیں تو یہ سنسر بھی خراب ہو سکتے ہیں اس کے اندر جو یہاں گدود ہو سکتے ہیں وہ ایکسٹریکشن کر سکتے ہیں آپ گدود ایکسٹریکشن کرتے ہیں تو بیسس تو وہی ہیں ٹوبر کلوسز ہے یا سائکوسز ہے آپ ٹوبر دیں میڈرینم دیں آپ کیا کریں یہاں لیمنا مائنر آپ کے پاس ہے آپ کے پاس ٹوکروم ہے آپ کے پاس سوجہ ہے آپ کے پاس کلکیریا کارب ہے آپ کے پاس امونیوم کارب ہے یہ نوس افٹریکشن کرتا ہے بچوں میں بہت زیادہ آتا ہے بیبی استعمال جس کو کہتے ہیں آپ سہمی کو سناگرہ دیں فوراں منٹوں میں کھل جاتی ہے اس لیے ہم پورے رش آپ پھپلوں کا پھپلوں کی اپنی بیماریاں کم ہیں اس کے باقی درد اس کے ساتھ بڑے جڑے ہوئے ہیں کیونکہ قانون فطرت یہ ہے کہ یہ کلے ہیں جیسے بادشاہ پرانے زمانے میں کلوں میں نہیں چھپ جاتا تھا کہ ایلٹی میڈلی کلہ تباہ کرنا ہے پیریفرل سے انٹر بیماریاں سیڈوں سے انٹر ہوں گی آخر انہوں نے کیپچر کس کو کرنا ہے پھپلوں کو کرنا ہے دل کو کرنا ہے ایلٹی میڈلی اس نے دماغ کو کرنا ہوتا ہے گردوں کو کرنا ہے یہ محل آپ کی وہ حب ہیں جو بہت زیادہ ریزسٹ کرنے والے ایری ہیں جنہوں نے بیماریوں کے خلاف جنگ کرنی ہے تو یہ پھر جب خود انوال ہو جائیں گے تو پھر تو فوج بار رونی فوج ڈڑا دل اندر آ رہی ہوتی کلے کی دوار ٹوٹی نہیں ڈڑا دل پیادے کوڑوں والے سب اندر گھو جائیں گے ایلٹی میڈلی انہوں نے بادشاہ کو مارنا ہے اور بادشاہ کون ہو آیا کہ آپ کا بیسیکلی روح پھر کو انہوں نے فارق ہے پوری سلطنت کی روح کون ہوتی ہے بادشاہ ہوتا ہے تو جب بادشاہ کپچر ہو گیا پھر گیا روح ہارا ہوگی پھر کوئی اور آ گیا وہ جسم ختم ہو جاتا ہے وہ سلطنت ختم ہو جاتا ہے اور قانون فطرت یہ ہے کہ آپ یہ بڑی ظالم ہے فطرت یہ قانون ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے آپ نے اپنے امیون سسٹم کو بچانا ہے آپ کو تو آپ کو یہاں تو نظر ہی نہیں آرہا کتنا بیکیریا وائرل یہاں موجود ہے ایک بیمار ہوا دوسرا نہیں ہو رہا کیا اس کے ریزیسٹنس پاور اچھی ایک ملک کیپچر ہو رہا دوسرا نہیں ہو رہا اس کی پاور اچھی ہے ہے نا ہم امریکہ کو نہیں مار سکرے رشیہ کو نہیں مار سکرے کیوں پاکت بار لوگ ہیں نا اس لیے آپ باڈی کی سٹنٹھ کئی یزار سال سے کمزور ہوتی جارہی ہے اور کمزوری کی وہی وجہیں یہ بیکٹیریا نسور ڈیزیزز ایوٹریلٹی کو اب چلے لککو پوڈیوم اور چلے ڈونیوم دونوں بڑی نمونیاں کی دوئی ہیں دونوں گرم پسند کرتے ہیں دونوں کے نتھنے پھڑکتے ہیں دونوں کے نتھنے پھڑکیں گے جب نتھنے پھڑکیں گے تو ہم جو نمونیاں ہیں گرم پسند کرتے ہیں گرم پسند کرتے ہیں گرم مشروبات پسند کرتے ہیں گرم کھانا پسند کرتے ہیں سموکوس نایگرہ بھی بڑی مزے کی دوائی ہے سپیشلی بچوں میں بوجھ جوز ہوتی ہے جن کے ناک بند ہوتے ہیں فیٹ پینا چھوڑ دیتے ہیں ماں پرشان ہوئی ہے بچہ دودھ ہی نہیں لے رہا ہے دودھ پینا شروع کرتا ہے سانس کی پھڑک کر دیتا ہے کیونکہ ناک سے اس کو سانس نہیں آرہا ہوتا نا پھر وہ مو سے سانس لیتا ہے مو فیڈ لے رہا تھا پھر فیڈ چھوڑ دے گا کہ سانس زندگی بچاؤں سانس تو لوں نا فیڈ کو دفع کرو یہ سموکوس نایگرہ میں کہہ رہا ہوں میں آپ کو رسپیٹری ٹریک پورا ہی پڑھا جاؤں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کوئی کمپیکٹ لیکچر تھا ہریلی اریسی موسا بھی جو ہے وہ بھی سانس کی بڑی دوائی ہے اور اسپیشلی اس کا سانس اس سے خراب ہوگا جب بندہ لیٹے گا اب لیٹنے میں جو سانس خراب ہوتا ہے وہ آپ کا گرینڈیلیا میں ہے وہ اوپیوم میں ہے وہ لیکسز میں ہے وہ پرسل ٹیلا میں ہے وہ آئیو سیمس میں ہے وہ سٹکٹا میں ہے یہ سارے لیٹنے سے سانس خراب ہوتا ہے گرینڈیلیا اوپیوم لیکسز ناجہ سپونجیا ڈروسرا پلس سٹکٹا ہائیو سیمس اریلیا تیکھیں ٹپس پہ ہے میری اُدھر میں نہیں دیکھ رہا یہ ساری لیٹنے سے ہے مجھے کوئی کہے میرا لیٹنے سے سانس خراب ہوتا تو میں نے کتاب نہیں کھولنی ہے یہ پڑھی ہیں ٹھیک ہے جی آگے چلیں ریومیکس ٹرائی کاف ریومیکس ٹرائی کاف ریومیکس یہاں ٹریک کیا ہے یہاں سے کھانسی اٹھتی ہے یہاں سے جو کھانسی اٹھتی ہے وہ ریومیکس کی چلیں یہ ساری جی یہاں کچھ ہوتا ہے بدے fertilizer کا نکالنے کے لیے کھانس ہی جا رہا کھانس ہی جا رہا کھانس ہی جا کھانس ہی جا رہا کے لیے اس ہے درو محس لوڈ ڈرائی کف براغینئا ڈرائی کف سپونجیا ڈرائی کف پرولیوم ڈرائی کف سٹکٹا ڈرائی کف ان کو اور دن کو دعی رات کتار gap وی کر وی کر تا پرک pay بیٹرتل ان نا غ議 کیسی Ishka کانسی آگے چلیں آگے چلیں آگے چلیں موسیقی سانس کی بڑی دوائی ہے بیسی لیه دل کی ویسی سانس کا کلای ہے جو بچے نو نیتر ہوتے ہیں نو نیتر ہوتے ہیں، نو نیتر ہوتے ہیں بچے ان کی جو ہے جو ایک ڈیزیز ہے جس کو کہتے ہیں پی ڈی اے پی ڈی اے ہوتا ہے پیٹڈ ڈیکٹرز آٹیوسس یہ وہ ایک نالی ہے جو آٹ سے پیپروں کو جاتی ہے یہ اس وقت کام کرتی ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو یہ بند ہو جاتی ہے فورا جن بچوں کی یہ بند نہیں ہوتی اور اس کا پھر سانس خراب ہوتا ہے اس کے لیے لا رسلوں سے میں کس کس چیز کو میں دے رہا ہوں کہاں کہاں سے آپ تو آپ چھوٹے بچے بلو ہو جاتے ہیں پیدا ہے دو دن کا ایک دن کا ہے تو دو سو کے ایک دوست دے دیں تو اس کو فوراں فرق پڑھ جاتا ہے اگنیشیا یہ سٹریس کی وجہ سے اکثر لوگ اس کے تو ہزاروں کے ایس ایسے ہیں جو سٹریس کی وجہ سے جن کی بریتنگ ڈیفیکل جوتی ہے سانس لینا مشکل کرنا ہے پھر وہ لمبے لمبے سانس لیتے ہیں لمبے لمبے سانس لینے میں کلکیریہ فاس بھی بڑی دعائی ہے لمبے لمبے سانس لینے میں ڈیجیٹیلس بھی بڑی دعائی ہے تو لمبے لمبے سانس لیتے ہیں ڈیپ گریف کی ویسے تو امپلا ہے کلکیریہ فاس اگنیشیا اور بے شمار کیسز ہمیں جو صدمے کی ویسے جن کے بریتنگ ڈیفیکلٹی گیا اگنیشیا فوراں ٹھیک کرتی آپ دیں دو منٹ بعد ٹھیک ہوگا ہے سائے گوجے نے سائے گوجے نے سائے گوجے نے جی آگے چلیں جی یہ نورلیٹرل پی ڈی ہے جس کو وہ کہتے ہیں دوسرا لارس روسیس پیسے بھی دل کی وجہ سے جن لوگوں کے سانس خراب ہوتے ہیں نا جا ہو گیا لارس روسیس ہو گیا وائپرا ہو گیا سپونجیاں ہو گیا ڈروسرا ہو گیا یہ بہت اچھا کام کرتی ہے لیکسز ہو گیا کہ وہ دل والا کبھی لیٹتا ہے تو اس کا سانس خراب ہو جاتا ہے تو یہ اس پہ ناجا ڈروسرا سپونجیا لارس روسیس یہ بہت اچھا کام کرتی ہے آگے چلیں جی ہمونیم کارڈ میں نے آپ کے پہلے بھی بتایا کہ یہ ناک بند ہوتی ہے کلکیریہ کارڈ بھی بہت بڑی دوائی ہے رسپیٹری ٹریک میں کام کرنے والی بہت بڑی دوائی ہے اور اس کی سمٹم جو ہیں بڑی پکل ہے اپنی خاص علامات کے ساتھ یہ زندہ ہے اور کئی زمانوں سے یہ زندہ ہے اس کے ہاتھ پاؤں تھنڈے ہوں گے اور اس کے سر پہ پسینہ ہوں گا تو پھر دمہ ہے آٹ ہے مرگی ہے سی پی چائلڈ ہے ریکرڈز ہے کچھ بھی ہے کلکیریہ کارڈ آپ کو نکالے گا خدا نہ دیکھیں کتنا آسان سے اس کے کرو رکھے ہوئے ہیں کہ پاؤں تھنڈے ہیں رات کو سوتے ہوئے سر پہ گرمی بھی ہے سردی بھی ہے اور سر پہ پسینہ ہے تو آپ بٹھائیں کلکیریہ کارڈ کو جان لگائیں لگے گی ہم نے اس سے معذور بچے بڑے ٹھیک کیے ہم نے اس سے سانس کے مسئلے بڑے ٹھیک کیے ہم نے اس سے کینسر بڑے ٹھیک کیے تو یہ دو چیزیں تین اگر آپ اس کی یاد رکھتے ہیں تو کیا کمال ہے آپ کے ہاتھیں کیز ہیں نا کسی کسی دوائی کی کیز ہوتی ہیں جب بھی ہے اس کی پاؤں تھنڈے سر گرم اور سر پہ پسینہ کلکیریہ کارڈ اور میں اس سے بڑے عرصے سے ہمارے ہاتھوں میں یہ بہت اچھا کھیلتی ہے بہت اچھا کھیلتی ہے آگے چلتے ہیں یہ سکس ایکس میں ایک سکس ایکس میں تو اکثر آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں سکس ایکس جو ہوتی ہیں یہ بیسیکلی اومیپیتھک نہیں ہے سکس ایکس نیوٹریشنل سپورٹ ہے آپ جتنا پوٹنسی میں جائیں گے اتنا آپ کو کیلٹی پاور زیادہ ملے گی یہ ذہن میں رکھیں نیچے جو بائے سالٹس ہیں یہ سکس ایکس میں ہے تھری ایکس میں یہ آپ کو نیوٹریشنل سپورٹ تو ضرور اچھی دیتی ہے میڈیسنل سپورٹ آپ کو پوٹنسی دیکھیں کلکیریہ جو ہے کلشیم جو ہے الوپیتھک میں بہت اچھا استعمال ہوتا ہے پوٹاشیم استعمال ہوتا ہے لیکن ان کا پورا ہی نہیں پڑتی پھر بھی میڈیسن جو ہے اگر آپ پوٹنسی میں جائیں گے تو کلکیریہ کو ابزارب کروائے گی دو رولز ہیں میڈیسنز کے سپیشلی بائیو کیمیسٹری کے ایک نیوٹریشنل رول ہے غزائی رول ہے اور ایک میڈیسن کا میڈیسن کا جو رول ہے وہ پوٹنسی میں اگر جیسے یہ مارکہ ہے گلوتن آلے بچے ہیں ان کا انیمیا ہو جائے ان کو ہیٹی میں یا سٹس اٹس میں ابزارب نہیں ہوتا جیسے نہیں نہیں ابزارب دیکھیں ابزارب ایک تو آپ نیوٹریشنل سپورٹ دیتے ہیں ایک تو نیوٹریشنل سپورٹ دیتے ہیں ایک باڈی کے اندر ابزاربسپیشن کی کوفت جو ہے ڈیفکلٹی جو ہے اس کو دور کرتے ہیں جو لو پوٹنسی ہے وان ایکس ٹو ایکس ٹری ایکس مذر ٹینچر سپیشلی جو بائیو کمیسٹری کی میں بات کرتا ہوں جو لو پوٹنسی سے ہیں وہ نیوٹریشنل سپورٹ ہے آپ کو اگر کرشم ابزارب نہیں ہو رہا سوڈیم ابزارب نہیں ہوتا سلینیم ابزارب نہیں ہوتا تو آپ کو اس کو پوٹنسی میں جانا پڑا سمجھ آئیے آپ کو اس میں آپ کو پوٹنسی میں ہی جانا پڑا کیونکہ پیو کمیسٹری ٹری ایکس فور ایکس آپ نیوٹریشنل سپورٹ تو دے سکتے ہیں لیکن جو مرسن کی سپورٹ نہیں ملے گی میرا اپنا تجربہ یہی ہے اور ہم اسی طرح دیل کرتے ہیں دیکھیں لا آف سیملر ہے کیا دیکھیں بار بار ہمیں سمجھانا پڑتے ہیں what is the law of similar what is the potency پوٹنسی کیا ہے دعا کے دو فنکشنز ہیں ایک پریمری فنکشن ایک سیکنڈری فنکشن یہ جو آپ ٹو ایکس تری ایکس کی بات کرتے ہیں سیکنڈری فنکشن سیکنڈری فنکشن اس کے بلکل اُلٹ ہوگا مثلا ہم جمال کوٹا کھلاتے ہیں کیوں میں تو وہ موشن لاتا ہے جب ہم جمال کوٹا ون ام یا دو سو میں دیتے ہیں تو فوراً موشن روکتا ہے تو آپ پھر اومیپیتی کو سمجھ رہے ہیں جو بات کہتے ہیں جو تری ایک دوں، سکس ایک دوں، فائی بچ سکتے ہیں بایو ٹیمیس کا در اگر بہت سے ازادہ تھیوری یا رو پاگر دنیا میں بستیاں میں ان کو ٹھیک تو نہیں کر سکتا میں نے جو سمجھا جو پڑا جو ایکسپیریمنٹ کی پچاس لاکھ بندہ دیکھے میں بات کروں میں کوئی فلوسفی یا تھیوری کی بات نہیں کر رہا سائنس بیس ہے اور ایکسپیریمنٹ ایکسپییجنس بیس کرتی ہے کہتے رہے ہیں، لوگ دیتے رہے ہیں ہم کسی کو روک سکتے ہیں میں خود دیتا ہوں سکس ایکس میں ہم نیوٹریشنل سپورٹ کے لیے دیتے ہیں نیکن جب میں بیماری کو ٹھیک کروں گا تو پھر میں پوٹنسی میں یوز کروں گا کرتے رہے ہیں لوگوں کو میں منا کر سکتا ہوں میں نے جس قدر سمجھایا یہاں بوجیل نہیں ٹھیک ہوا تو وہ تو آخری نبی اللہ کے بڑے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نبی تھی ان کی لوگ نے حضرت نو کا بیٹا اسے نہیں مانا تو میرا قصور ہے نہیں مانتا تو میں کیا کر سکتا ہوں this is the allopathic practice this is a junani tib ki practice not homoeopathic homoeopathic potentize وہ کتب ایک توائی کے دو فنکشن ہیں ایک پرامری فنکشن ایک secondary فنکشن پرامری فنکشن کے secondary اس کے بالکل الٹ ہے اپوزٹ ہے میں نے آپ کو مسحال دی ہے آپ کھائیں گے تو قبض کرے گی کروڈ فارم جو فیونچی ہوتے ہیں ان کو قبض بہت ہوتی ہے وہی opium جب ہم one and two hundred میں دے دیں قبض توڑ دے گی آپ پھر دیتے رہیں کیوں میں بھائی دیتے رہیں کیوں میں آپ کو کون منا کرے گا آپ لوگوں کی زندگیاں خراب کرتے رہیں آپ نے کیوں میں یا one and two x میں opium کسی کو کھلانی ہے جس کا مطلب ہے آپ پرامری فنکشن اس سے لے رہے نا میں نے تو 30 200 میں جانا ہے خود وہ قبض کر رہی ہے نا opium جو فیونچی ہوتا ہے اس کو کیا ہوتا ہے گنودگی ہوتی ہے قبض ہوتی ہے سلگش نوز ہوتا ہے لیٹر رہتا ہے اس کے سارے آرگنز سلو ہو جاتے ہیں وہی جب ہم پوٹنسی میں استعمال کرتے ہیں تو بندہ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں قبض ٹوٹ جاتی ہے فنکشن ایکٹیو ہو جاتے ہیں آپ پتہ جالا آپ کو what is the potency what is two x, three x, four x جتنا آپ روڈ فارم سے اوپر جاتے جائیں گے آپ کی کریٹر پاور بڑھتی جائے گی اور سپیشلی جو آپ میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں جو پوائزن گروپ سے ہیں وہ تو لو پوٹنسی میں دینے کا مقصد ہے آپ اس کے اندر پوائزن پروو کر رہے ہیں وہ تو پوائزن پروو کر رہے ہیں آپ وہ تو میڈیسن پروو کر رہے ہیں آپ ٹھیک تو نہیں کر رہے ہیں اسی طرح جب جو بندہ کلشیم لے رہا ہے اب کلشیم لوگ سپلیمنٹ کے طور پر کتنے لیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہوتے ہیں وہ کھائی جا رہے ہیں کھائی جا رہے ہیں ابزار بھی نہیں ہو رہا ٹرنوں کے حساب سے کھلوا دو نہیں بزار ہو رہا جب تک وہ ابزار کرنے والا نظام ٹھیک نہیں ہوگا آپ کی گاڑی کراب ہوتی ہے اس میں پیٹرول ڈالتے ہیں بھئی پیٹرول ڈالتے ہیں اس کو ٹھیک کرتے ہیں کسی مکینہ کے بعد بھائی پیٹرول جو ہے جلتا نہیں ہے اس کے اندر این اسی طرح این اسی طرح یہ جو سپورٹ ہے یہ ایز پیٹرول والی ہے جب تک اس کا جیٹ کوئی ٹھیک نہیں ہوگا جب اس کا کاربیٹر نہیں ٹھیک ہوگا جب اس کا انجن نہیں ٹھیک ہوگا تو آپ پیٹرول اس کے پاس ٹھلوں کا سا آپ ڈالیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کا یہ نکال دیں یہ تھوری یہ امیپیتھی یہ آئی نہیں یہ نیچے والی پریکٹس ہوں میں پیٹھی نہیں ہے آپ نیوٹریشنل سپورٹ لے سکتے ہیں لیکن وہ دواز جو نیوٹریشنل خاصیت بھی رکھتی ہے اب لیکسیس جو ہے لیکسیس ہے اب ناجہ جو ہے یہ نیوٹریشنل خاصیت نہیں رکھتی یہ میڈیسنل خاصیت رکھتی ہے یہ پوائزن ہے یہ سکس ایکس میں سپورٹ نہیں کرے گا یہ بندے کو مارے گا کتنی دوازیاں میں نے پوائزن گروپ سے لکھوائیں آپ کو تو میں کہوں آپ کو اس کو تھری اکس میں دیں ان کو بیس پیس کترے صبح پہر شام پھر جو دوازیاں نیوٹریشنل سپورٹ لگتی ہیں وہ منرل ہیں وہ آپ نیوٹریشنل سپورٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں دے سکتے ہیں میڈیسنل کے سپورٹ پہ آپ اس سے توقع کریں کہ یہ مجھے ٹھیک کر دے گی یہ کبھی ٹھیک نہیں کر دے گا آگے چلیں جی میفائٹرز اگین یہ ریسپیٹری ٹریک کا بہت اچھا یہ ہے بیسکلی یہ بھی سار کورڈ ہے انیمل گروپ سے اس کا طلق ہے یہ بہت اچھی خانسی اس کی خانسی وہ لمبی ہوتی ہے لے کرتی ہے اور اس کی خانسی انڈ ہوتی ہے کس پہ? ورمٹنگ پہ خانسی انڈ ہوتی ہے ورمٹنگ پہ کس کی? Epica کی خانسی انڈ ہوتی ہے ورمٹنگ پہ کس کی? ڈروسرا کی خانسی 인ڈ جو ہے نا یہ خانسی جی کرتے کرتے مومنٹ کر کے اینڈ کرے گا تو یہ فائٹس سمایز ہے ٹھیک ہے جی اینڈ کا مومنٹ پہ اینڈ کرے گا خانصتا جاڑا ہاکر الٹی پہ اینڈ کرے گا ڈوسرا والی بھی کھانصتا جائے گا。」 اور اُلْٹی پہ بہر اینڈ کروا گے马ہ ہیپی کاف کی کھانصتا جائے گا الٹی بھی انڈ کرے گا انٹم ٹاڑ بھی خانستا جائے گا اُلٹی بھی انڈ کرے گا ٹھیک ہے جی آگے چلیں ہے اور کمال کدھر گیا ہے اچھا لکھتا ہے میں کدھر لین ہے اور دوائیوں کی ہاں انڈ وہ کر دیں لکھتا ہے اچھا ہے بعد دفاع لکچر پر بعد میں کام آتے ہیں اچھا ایک میں دوائی آپ کو ایک مثال میں نے کہا تھا اس کے ایک دوائی ڈال ہے میں سمجھانا چاہتا ہوں ایک دوائی ہے اسی طرح اگر آپ دوائیوں کو پڑھیں گے نا جا کے ریسپیٹری ٹریک میں ایک سول پڑھیں اس کی جو اس کا سمری ہوتی ہے اس کے بعد آپ ریسپیٹری ٹریک میں یہ جتنی دوائیاں میں بولی ہیں نا آپ جارہ ریسپیٹری ٹریک میں بھی جا کے ان کو دیکھیں پھر آپ کو اور مزہ آ جائے گا ڈیجیٹیلیس آف دی لنگز ڈیجیٹیلیس دل کے لیے بڑی مشہور تھی اور قدیم زمانے میں جب اومیوپیتھک ہی بھی اوائل تھی لیکن یہ ڈیجیٹیلیس بیسیکلی ایلوپیتھک میں استعمال ہوتی تھی اور ایلوپیتھک میں اب استعمال ہونی بند ہوگی ہے اس کے بئے یہ ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت آ رہے تھے تو ہم پوٹنسی میں چونکہ استعمال کرتے ہیں لہذا اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے ہیں ہاں یہ بھی پوائزن ہے ڈیجیٹیلیس آف لنگز وہ کہتے ہیں جے سپائیڈو سپرما جو ہے نا یہ ڈیجیٹیلیس ہے لنگز کا ڈیجیٹیلیس اتنی مشہور تھی کہ اس کو مثال دینی پڑی بورک کو وہ زمانے میں آرڈ کے لیے ڈیجیٹیلیس اتنی پاپولر تھی کہ اس نے لکھتے ہوئے کہ یہ لنگز کا ڈیجیٹیلیس ہے وہ آڈ کے دوائی ہے وہ یہ لنگ کا ڈیجیٹیلیس ہے remove temporary obstruction to the oxidation of the blood by the stimulator respiratory center اب وہ کہتے ہیں کہ جو oxidation ہوتا ہے oxidation ایک عمل ہے جیسے زنگ نہیں لگ جاتا زنگ لگنا یہ ڈی اوکسائٹ کرنا اوکسیڈیشن اس عمل کو یہ جو گندہ ہو جاتا ہے یہ زنگ لگ جاتا ہے اس کو دور کرنے کا اس کو ختم کرنے کا ایک بڑا ذریع ہے اسپائیڈو سپرنا اور blood by stimulating respiratory center increasing oxidation increasing oxidation کا عمل ہے کہ آپ کے اندر بہت زیادہ پیورفائی کرتا ہے ڈی اوکسائٹ بلڈ آپ کا جو لیور ہے وہ بھی اس کے اندر بھی oxidation کا عمل ہوتا ہے اور یہاں بھی oxidation کا عمل ہوتا ہے oxidation کا عمل ہوتا ہے کہ گلنے سڑنے کی عمل کو روکنا انکریز oxidation اور اکسیڈیشن اور کاربون ایسے کاربون ایسے کیا اوکسیڈ بڑھانا اور کاربون کو نکالنا اب وہ سمجھ آگئے جو میں نے آپ کو دائرہ بنا کر سمجھا میں نے اس لئے آپ کو ذرا ایک دوائی پڑھا آ کر سمجھاؤں کہ تاکہ آپ کو پتہ جالے کہ لوگوں نے کام کتنا کیا ہوا ہم نے سمجھا ہی نہیں اس کو چونکہ ہم نے وہ اولائز کے فنکشن کو ہی نہیں سمجھا تو ہم اس پروسس کو کیا سمجھیں گے ہم نے جو لنگز کا ایک جو فنکشن تھا اولائز کا اس کو نہیں ہم نے سمجھا تو ہم اس پروسس کو کیا سمجھیں گے یہ وہی پروسس کا ذکر کار ہے pulmonary stenosis pulmonary stenosis کیا ہوتا ہے کہ جو فیپڑوں کا برونکائی لالیاں ہیں ان کے اندر تنگ ہی آ جانا stenosis کا مطلب ہے تنگ ہونا اور pulmonary stenosis وہ لالیاں تنگ ہوں گے یہ کیا کرے گی اس کو کھولے گی ثرمبوسس کیا کرے گی ثرمبوسس کرے گی ثرمبوسس کیا ہوگا وہاں بلڈ کلوڈ کر دے گی ثرمبوس کرے گی وہاں خون جمع دے گی تو یہ کیا کرے گی اس کو اس کو اس کو لوتھڑے کو اس کلوڈ کو اٹائے گی یوریمیک ڈسنیاں جب گردے فیل ہو جائیں گے بلڈ یوریا بڑھ جائے گا ہم ہم سپائیڈل سپرما کو وہاں بھی استعمال کرتے ہیں جن کے گردے فیل ہو جاتے ہیں اور جن کا سانس حراب ہو جاتا ہے ہم وہاں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں میں نے ایک آز لکھا تھا اب اس کو دیکھیں اس دوائی کے اندر آپ کو کتنی چیزیں ملیں گی کہ صرف نہ صرف اس نے کیڈنی کی ویسے یوریمیا کیا ہوتا ہے کیڈنی کی ویسے یوریہ بڑھ جاتا ہے کیڈنی فیلیر ہونے کی ویسے یوریہ بڑھ جائے گا The breathing difficulty an effective remedy in many causes of asthma آپ اور سونا کہ different kind of asthma آٹ کا استعمال کیڈنی کی ویسے استعمال thrombosis کی ویسے استعمال آپ کی pulmonary stenosis کی ویسے استعمال ایک دوائی اس لئے آپ کو جو باقی ہیں باقیوں کا یہی حال ہے It stimulate the respiratory center brain سے respiratory center کہاں پہ ہے brain سے یہ وہاں سے اس کو activate کرے گی respiratory center and increase the oxygen in the blood oxygen کی خپد بڑھائے گی want of breath during exertion in the guiding symptom اور آگے دیکھیں اس نے چھوڑا کوئی نہیں آگے آگے دیکھیں cardiac asthma دل گردے brain center جب آپ اس دوائی کو ذرا غور سے تو پڑھیں بڑھائے گی کی کہاں ایوری ٹائپ آف استعمال دل کی ویسے کارڈیگ استعمال گردے خراب ہو گئے جرومیاں گیا سانس خراب ہو گیا پولومینیسٹری نوسیز ہو گیا سپائیڈو 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 بڑھائیڈو سپائیڈو بڑھائیڈ سنٹر سے میسیج نہیں آریا سپائیڈو 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 مزایا ایک دوائی پڑھانے والا کوئی پڑھائی تو مزا آتا ہے دو سو، ون ایم، ٹین ایم، سی ایم، اب جب آپ میرے پاس آتے ہیں وہ گردے فیل ہونے والے اور وہ سانس نہیں لے رہا سکتا ہم ایک دوائیڈ کھلاتے ہیں سی ایم کی میں کہتا ہے پانچ میندرہ بیٹھ اب سانس آ رہا کہتا ہے آگئے ہیں اتنا کک ایکشن ہے آپ اس کو غور کریں اس کے ارس سنٹنس اتنا قیمتی ہے کہ آپ لاکھوں پر بھی کھرچ کریں تو اتنا knowledge دیں ہر سنٹنس قیمتی ہے آگئے چلیں ہے کچھ لیکس 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 آگئے پانچ ملک کہ ، ہی سکتپل اس کے لئے طلق پہنچا سب پکتہ درس و بچے کو نزدیک نہیں آنے جائے گا بندوں میں نزدیک نہیں بیٹھے گا کتنی بریدھنگ ڈیفیکلٹی ہے اب سمجھ اس بات کو اس سنٹے اپر پارٹ آف ڈی ویڈ پائپ ڈی ویڈ پائپ کھل دائیں ہواہ والا ہے یہ ٹریک کیا کہ یہاں کوئی چیز نزدیک بھی نہیں آنے دیتا کہ میرا سانس یہ اس سے آگے درجے میں نکل گیا ہے سپائیڈو سپرما سے بھی آگے نکل گیا ہے وہ کہتا ہے ادھر ادھر کچھ نہیں پیچھے پیچھے سانس کا رابط ہے اور لیٹنے سے اس کا سانس کا رابط ہے لہٰذا یہ دل میں بھی استعمال لیٹنے سے پھر پڑوں کے نیچے پانی ہوں گا جب لیٹے گا پانی اوپر آ جائے گا اٹھ کے بیٹھ جائے گا یہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا ایٹھنگ اراؤنڈ تھروٹ کمپل پیشنٹ ٹو سپرنگ فرم بیڈ اور رش فار دو آپا نیر کہ وہ کہتا ہے کہ کچھ چیز اپنے سے بردائی نہیں کہتا ہے اٹھوں اور باغوں اور باہر نکلوں کیوں اکسیجن پوری نہیں ہو رہی کچھ چیز اپنے سے باہر نکلوں سمتھنگ رہن فرم نکلوں لارنکس فیل ہی مست تک دیپ برید وہ کسی طریقے سے یا ٹاو یار میں گہرہ سانس لوں کریمپ لائک ڈیسٹس پری اوڈیل پری اوڈیلز ریجن کاف ڈرائی سفوکیٹر فیٹس کاف ڈرائی سفوکیٹر فیٹس ٹکلنگ لٹر سیکریشن اور مچ سینسٹیبیٹس ورس پریشر آن لارنکس آفتر سلیپ یہ کیا ہو گیا اس کی آسانس ہی ہے کہ یہ سوتا بھی اس لیے نہیں ہے کہ میرا سانس کرانے میں جائے گا یہ سو کے اڑھتا ہے تب بھی اس کا سانس خراب ہوتا ہے سونے سے پہلے بھی بیٹ پہ جاتا ہے تو اس کا خراب ہوتا ہے تو یہ ویری ڈیپ ایکٹنگ میڈیسن ہے ہندہ ریسپیٹری ٹریک یہ کارڈیا کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے تب بھی یہ کام کرے گی اور اس کی یہ خصوصیت ہے کہ جب اس کی باڈی کی اندر سے ڈسچارج ہونا شروع ہو جائے گا کوئی چیز باہر نکلنی شروع ہو جائے گی تو یہ ٹھیک ہونا شروع ہے میں نے میرے پاس بے شمار ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کمر درد ہے موشن ہوتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے ہم لیکسز دیتے ہیں آپ کہیں گے کمر درد میں بھی لیکسز دیتا ہے اگر موشن ہونے سے بہتر ہوتا ہے تو لیکسز ہے اگر موشن ہونے سے درد ہوتا ہے تو کالیکار میں ایک دوسرے کے الٹیں تو ہم کوشش یہ کر رہے تھے کہ آپ کو یہ سمجھائیں کہ what is the autoimmune disease اور اس کے ساتھ ایک میں نے بڑا لمبا چڑا آپ کو comparative study دی کہ جو لنگز ہیں اس کے اندر ایک تو autoimmune disease ہے اور اس کے ساتھ بڑے اور related disease ہیں جیسے cancer بتایا kidney کی وجہ بتائی ٹی بی کی وجہ بتائی psychosis بتایا allergy بتائی drugs بتائی اب autoimmune میں یہ ہوگا کہ آپ کا وہ trigger point کونسا ہے کونسا ایسا trigger point ہے کونسا ایسا activate point ہے جس کی وجہ سے آپ کا immune system active ہوا وہ vaccine ہو سکتی ہے وہ کوئی foreign body infection ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا immune system activate ہوا اس کو judge کریں اس کو پکڑیں اور دوائیوں کی بڑی لمبی range میں نے آپ کو دے دی ہے اور اس سے آپ دوائی select کریں کیا آئے گا اچھا تو یہ وہ ایسا خدا کا یہ میربانی ہے اومیپیتھی پہ کہ اس کے پاس اتنی دوائیوں کی ریج ہے انیمہ نے فروزم جو ہم نے پڑا تھا one ninety nine اس میں اس نے کہا تھا کہ اب ہی میرے پاس دوائیاں بہت تھوڑی ہیں یہ اس نے ایڈمنٹ کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب میرے پاس بہت ساری دوائیاں ہو جائیں گی تو میں تو سو سو دوائی ڈار رہا ہوں ایک 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 اورگن کے مسائل کے اندر ہے جب تو وہ بچارہ سو دوائیوں سے پوری باڈی کا علاج کرتا تھا آپ کوئی بھی ایڈ نکال کے ریپٹی سے نکالیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک 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 ہیڈ پہ سو سو دو سو تریترہ سو دوائی پڑی ہے تو اس لیے کام اس پہ تو بہت ہوا یہ کام جو تھا اس کو کسی line up کرنا اس کو سٹرین کرنا یہ جو ہے یہ اصل میں آپ کام یہ ہے کہ آپ اتنے بڑے کام کو جو لوگوں نے کیا ہوا ہے اس کو modern terminology نہ ڈالنا اس کے لیے rewrite therapist کرنا material medica کو ایک نئی شکل دینا یہ ہماری ہماری ڈوٹی ہے ہمارا کام ہے تو وہ کہتا ہے کہ the cough dry worse pressure on larynx after sleep open air breathing almost up on falling asleep جب لٹتا ہے تو سمجھو کہ سانس اس کا بند ہو گیا گرینڈالیا میں نے اوپر پڑا تھا اس نے انڈر بیکن اس نے گرینڈالیا لکھا اس کی بھی سیم larynx painful to touch sensation as if a plug کہ کوئی چیز ڈاٹ لگ گیا ہے کوئی چیز اندر جان ہی پلگ کر ہو گیا بند ہو گیا اور یہ سیمٹم ہے انکارڈیم کی بھی which moves up and down with a short cough کوشش کرتا ہے کہ جلدی سے کھانسے نوت اور یہ جو پلگ لگ ہے اس کو ٹاؤن ٹھیک ہے جی؟ آگے چاہتا ہے دس پور لے نا وہ ایک دفعہ وہ لیکچر دوسرا سمجھا کہ یہ ایک اور انداز سے ہم نے وہ اپنے انداز سے آپ کو سمجھایا کہ یہ جو بیماریوں سے تھی ایک اور انداز سے ہے کہ ٹائپ آف لنگ ڈزیز کیا ہوتی ہیں ایک تو نالی سانس پالی نالی اس کو کیا کہتے ہیں ائر ویس ڈزیز جو میں نے بیچ میں بولا بھی کئی جگہ ایک ائر ویس ڈزیز ہے پھر ایک ہے لنگ کے ٹشو کی ڈزیز ٹشو کے ہے کہ وہ جو برونکائی اور اس کے نیچے برونکلس کے نیچے ایولائیز ہیں ایولائیز کے ساتھ کیپلریز ہیں اور کیپلریز کے ساتھ جو انٹرسٹیشل سپیس ہے جس کے اندر وہ فلور موو کرتا ہے اور وہاں آکے جا کے اندر اکسیجن اور کاربون ڈایک سہر جاتی ہے یہ اس کے جو مسائلز ہیں یہ بھی لنگز کی ڈزیز ہے جس کو کہتے ہیں ڈیمج ٹشو فرامدہ سکیرنگ اور انجری کہ وہ کسی بیماری کی ویسے وہ ٹشو ڈیمج ہوتے ہوتے ہیں تو وہ جگہ خراب ہو جاتی ہے اور وہاں پھر ادھر ادھر اکسچینج نہیں ہوتا اور جب بلڈ اندر ادھر جائے گا نہیں تو وہاں واپس نہیں آئے گا کیپلریز سے ادھر کیپلریز سے ادھر وہ بیسیکلی ایک سپیس ہے جس سپیس کا نام ہے انٹرسٹیشل سپیس وہ سپیس کے اندر یہ ساری مومنٹ ہوتی ہے اور وہ ادھر ادھر ٹرانسفر ہوتی ہے چیزیں وہ ادھر سے اکسیجن ادھر آ رہی ہے تو وہ سپیس جب خراب ہو جائے گی تو پھر کیا وہاں ٹرانزیکشن نہیں ہوگی وہاں آمدہ رفت نہیں ہوگی تو یہ وہ کہتا ہے کہ یہ ٹیشو کی بھی ڈیزیز ہویا ہے اسی کو انٹیشل لنگ ڈیزیز کہتے ہیں یا اسی کو فیبروسز کہتے ہیں کہ وہ سپیس ریڈیوس ہو جاتی ہے اور وہ جو بریدنگ ہے وہ پوری اکسیجن اندر سٹور نہیں ہوتی تو پھر یہ اکسیجن ڈیپینڈنٹ لوگ ہو جاتے ہیں ہر وقت ڈریکٹ اکسیجن لے رہے ہوتے ہیں چونکہ اندر سٹوریج کی کیپسٹی نہیں رہی تو ڈریکٹ اکسیجن جو آتی ہے ٹریکیہ سے وہ تھوڑی بہت ہی آئی اور اس نے ٹھیک ہو گیا لنگ سرکولیشن ڈیزیز ہے کہ سرکولیشن کیا جو آپ کی بلوڈ سپلائیز ہیں اس کی افیکٹ دا سرکولیشن آف دے بلوڈ اور لنگ سرکولیشن پولیمراری ہائپوٹینشن پولیمراری اوڈیمہ کہ وہاں کوئی پانی جمع ہو گیا کوئی ابسٹیکشن ہو گی تو پھر پھروں تک پانی ہی نہیں ہو گیا بلوڈ ہی نہیں پہنچ رہا جس کا ہم نے آپ کو اس میں بڑا ذکر کیا کہ اس میں اسپائیڈو سپرما میں ہم نے ذکر کیا ہم نے لیکسز کیا کہ وہاں تو بلوڈ پہنچ ہی نہیں پا رہا ایک تو لنگز کی پرابلم اپنی ہے ائر ویز کی پرابلم ہے اس کی ٹیشوز کی پرابلم ہیں اور ساتھ کس کی پرابلم ہیں سرکولیشن کی پرابلم ہے کہ سرکولیشن ہی نہیں آئی خوراک ہی نہیں آئی تو بندہ کھائے گا کیا وہ پکھا بندہ کیا ہے اس کا مطلب ہے لنگز بھوکے ہیں ان کو خوراک ہی نہیں دیں ٹھیک ہے جی آگے چلیں جو انٹرسٹیشل لنگز ڈیزیز آئی ایل ڈیز کو کہتے ہیں یہ گروپ آف لنگ ڈیس آرڈر ہے یہ گروپ آف لنگ ڈیس آرڈر ہے یہ دیکھیں یہ اولائی ہے یہ جو گول صاحب کو نظر آتا ہے اس کے نیچے دیکھیں کہ ایک اس کے اور یہ جو بلڈ فلو ہے یہ والا اس کے درمیان آپ کو ایک سپیس نظر آئی گا یہ سپیس جو ہے ختم ہو جاتی ہے تو گروپ آف لنگ ڈیس آرڈر کریکٹرائز بائی فیبروسز ہو جائے گا یہ جگہ تباہ ہو جائے گی یہ جگہ ریجڈ ہو جائے گی یہاں پیسج ادھر ادھر نہیں جائے گا ٹیشو ارونڈ ڈا ائر سپیس اس کے ارونڈ جو ٹیشوز ہیں مثلا وہ آپ کی کیپریز پڑی ہیں یا اولائیز پڑی ہیں وہ اس کے ارد گیر پڑے ہیں وہ بھی پھر خراب آ جائیں گے تو یہ کہتا ہے کہ گروپ آف لنگ ڈیس آرڈر ہے جس کو ہم انٹیشل لنگ ڈیس آرڈر کہتے ہیں یہ جگہ ہے جو اینڈ کا اس نے بتا ہوا ہے یہ جو اس کا سٹیکچر بنایا ہو اس نے کہ وہ جو درخت ہے اس درخت کے اندر اتنی شاخیں ہیں کہ اس کے انڈ پر ایک یہ ایلوولائی لگا ہوا ہے اور اس کے اندر سارا پروسس ہوتا ہے اب اس کے اور دوسرے ایلوولائیز کے درمیان ایک سپیس ہے جس میں سے بلڈ آ رہا ہے سپلائی ہو رہی ہے اکسچینج ہو رہا ہے اس کے اندر خرابی آ جائے گی اس کے اندر خرابی آ جائے گی تو اس کو ہم کہیں گے انٹرسٹیشل لنگس ڈیزیز اور فیبروسیس آف دا لنگس ٹھیک ہو گیا جی سمجھ آ گی اور یہ سارے بیماریاں ایلٹری میڈلی یہی کچھ جا کے کریں گی فیرپڑوں کے اندر یہ ایلٹری میڈلی ڈیزیز ہے فیرپڑوں کی یہ اور یہ کوئی ایک جگہ نہیں گیر تھی کہ کونے پہ یہ پروسس ہو گیا یہ پورا لنگس گیر لے گی یہ پروسس کسی ایک جگہ پہ نہیں ہوگا پورے لنگس کے اندر جو تین سو چار سو ملین یہ ایولوائیز ہیں ان کے گر سارا یہ پروسس ہو جا گیا تو کیا ہوگا گرد کے؟ ریسپیٹری فیلیر ہو جائے گا آگے چلیں اب ٹائپس آف اندرشیس لنگس ڈیزیز کیا ہیں ایکسپوز لیٹیڈ ہیں ڈرگس انڈیوز ہیں جیسے میں ہم نے آپ کو ایک اور اندار میں کہ ہم نے ایک ڈرگس کی ایک ڈرگس میں کیمو تھراپی ہے میتھو ٹریکسیٹ ہے مروبیٹ ہے مارکورائیڈ ہے اکوپیشنل ہم نے آپ کو ذکر کیا سارا وہ اکلاد ہے آٹو میل ریلیٹیڈ ڈیز کیوں سی ہیں رومیٹائیڈ آرثرائٹس ہے سسٹیمک لوپس ہے سیڈرل ڈرما ہے پولی اوسائٹس ہے ڈرمو میوسٹائٹٹ ہے اور سورجن سنڈروم ہے آئیڈیوپیتھک یہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا آئیڈیوپیتھک پولیمری فیبروسی ہے ایکیوٹ انٹرسیشیل نمونیا ہے نون سپیسیفک انٹیشل آگے چلیں وہ کہتے ہیں انٹیشل لنگ ڈزیز ہویا ہے وہ ویریگ ڈگریز آف انفلمیشن اور فیبروسیز کرانک انفلمیشن لیڈ ٹو سکیرنگ کہ جو کرانک انفلمیشن چلتی جائے گی چلتی جائے گی تو پھر یہ سارا وہاں پہ اس سسٹم کو اس سارے کو سیز کر دے گی بند کر دے گی تو پھر نہ بلڈ ادھر جائے گا نہ ادھر جائے گا نہ اکسیجن یا کاربن لائک سیڈ رسٹکٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے جی آگے چلیں سمٹم کیا ہوتی ہے پہلی کمپلین کیا کرے گا یا تو کف کرے گا کیا کرے گا سانس خراب ہو رہا ہے پیشنٹ آپ کو آکے کمپلین کرے گا کہ ڈاکٹر صاحب میرا سانس جو ہے چلتا ہوں اٹھتا بیٹھتا ہوں لٹتا ہوں تو میرا سانس خراب ہوتا ہے تو آپ کو الارمنگ ہے آپ اس کے بارے میں سوچیں فٹیگ پھر کہتا ہے سانس بھی خراب ہوتا ہے تھکتا بھی ہوں کف ہوتی ہے اور میری چھاتی دسکمفرٹ ہے یہ پہلی علامات ہیں آگے چلیں آگے چلیں سینس ملٹیپل سیکر ایروسز وہ اور بھی آپ کو ایمیس ہوتا ہے ایمیس ہوتا ہے برین کے ڈیزیز برین کے اندر ایمیجز بن جاتے ہیں وہ کہتا ہے اس کی وجہ سے بھی یہ بھی آٹو امیون ڈیزیز ہے یہ میں پڑھائی ہوئی ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا اور لنگز آٹو امیون ڈیزیز ہو گیا پینکریاز ٹائپ ون ڈیبیٹیز ہو گیا جائنٹ رومیٹ آرثرائٹس ہو گیا اور ادھر آپ کی سکین کی ایڈرائٹس ہو گیا آئیز آٹو امیون ڈیزیز ہے وہ بھی افیکٹ کرے گی کڈنی گلومرونائٹس لوپس جا ہے وہ بھی افیکٹ کرے گی گٹ ڈسپیوسیز سپائسیز ڈیورسٹی یہ وہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ اس کو متاثر کریں گی آگے چلیں جی یہ دیکھے نا اس کے اندر یہ یہ ہے انٹیشن سال ریزیز یہ سالڈ ہو گیا بالکل اس کے اندر یہ انفیکشن نیچے اس نے دکھایا گیا کہ یہ انفیکشن ہو گیا یہ ایئر ویز ڈیزیزیں یہ ایئر ویز ہیں اور ایئر ویز کی اندر یہ دیکھیں یہ رومیٹائیڈ آرثائٹس کے جو نیزورز ہیں یہ یہاں آکے بن گئے ہیں اس ایریے کو جس بندے کا رومیٹائیڈ آرثائٹس ہوگا رومیٹائیڈ دیزگی ہو یہ اس ایریے کو ایئر ویز کو تباہ کر رہا ہے ٹھیک ہے نا جی پھر پلوریس ہی کیا ہے کہ یہاں پانی جمع ہو جانا پھر پلوئی کے اندر یہ تو یہ وہ تھوڑا سے ایک اور انگل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں آگے چلیں جی آگے چلیں رومیٹائیڈ رومیٹائیڈ ایک ڈیزیز ہے جو آپ کے موسٹ کاملی فسٹی آپ کے جوڑوں کو متاثر کرتی ہے جو میں نے آگے پڑھائی ہے یہ ہمارا جو ہوتا ہے کہ آٹومیون انٹی بارڈیز ہماری ہوتی ہیں وہ آپ کی جوڑوں کی جو میکس سینوویل ممرین ہوتی ہے اس پہ اٹیک کرتی ہیں اور اس سینوویل ممرین کو تباہ کر دیتی ہیں اور پھر وہاں جوڑ جو ہیں رسٹکٹ ہو جاتے ہیں اور وہاں مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوگا اس کی علامات یہ آئیں گی جو دوسری تھی اس کی علامات کچھ اور تھی اب اس کی علامات جو انٹیشنل سیل ڈیزیز کی علامات تھی وہ کیا تھی کہ اس کو سانس کی خرابی تھی فٹیق تھی کف تھی یہ چیزیں تھی اب اس کے ساتھ وہ کہتا ہے بخار بھی ہوگا جو رومی ٹائٹ ہے نا اس کے ساتھ بخار بھی ہوگا چیسٹ پہن ہوگا اور کروکری سونڈ کرکنگ سونڈ ہوگی کس میں جب آپ چیسٹ چیک کریں گے سٹیتوسکوپ لگائیں گے اس میں سونڈ ہوگی شارٹ نافتہ بریتھ ہوگی آگے چلیں جی رس فیکٹر کیا ہو سکتے ہیں رس فیکٹر کون سی چیزیں اس کو بڑھا سکتے ہیں اولڈر ایج زیادہ عمر کے لوگ میل سیکس اس پہ زیادہ اثر اندار ہوتا ہے سموکنگ کی ویسے یہ بڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جی جنیٹک وینیشن اینڈ ریس یہ کہتا ہے مردوں پہ یہ زیادہ اٹیک کرے گی اور پھر بیا رومیٹر اٹھائیسے انٹریشنل لانگ ڈیزیز میکروفیجز میں نے بہت زیادہ آپ کو پڑھایا تھا یہ پورا ہمارا بلڈ پڑھا گیا ہے جس کے اندر ٹی سیل ہے میکروفیجز ہیں بی سیل ہے جس نے اس امیون سسٹم کی یہاں سے چیزیں اٹھ کے یہاں اس کی تباہی کا سبب بنتی ہیں کہ جوڑوں میں پہ اثر انداز ہوگی اور فیپڑوں پہ بھی انداز ہوگی آگے چلیں جی آگے چلیں جی پولوری اربولویس جب ہی اسی کا پارٹ آگے چلیں جی اچھا وہ آپ کہہ رہتا ہے کہ یہ جو لوپس ہے اسیلی ہے وہ آٹو میون ڈیزیز ہے کاملی ڈیگنوز بیٹوین ایج جو ہے وہ پندرہ عورت چوالیس سال کے درمیان زیادہ اور نائنٹی پرسن آف پیشنٹ آر وومن جو اسیلی ہے یہ عورتیں زیادہ پکھی جاتی ہیں اسیلی میں اکثر ہمارے پاس بھی ان کی تعداد زیادہ ہے بلیک پیپل ایجا رسک ٹریٹیڈ بائی رومیٹرائیلوجیسٹ موس پیپل ٹیسٹ پوزیٹیو ٹو ای این این ای بلوڈ ٹیسٹ ہائیڈو کلوکوین موس پیپل ایجا موسیقی ایلوپیتھک میں یہ کیا استعمال ہوتی ہے کین افیکٹ یہ لوپس کس کو ایفیکٹ کر سکتی ہے یہ سکن کو، ہارٹ کو، کیڈنی کو، بلڈ کو، مسل کو، لنگز کو، یہ سارا افیکٹ کر سکتی ہے آگے چلیں جی جو آپ کی انٹی باڈیز ہیں اس کی پروڈیکشن وائٹ رینج میں بڑھائیں گی اور پھر وہ آپ کے جسم پہ اٹیک کریں گی اور فیمیل اور چائلڈ بیرنگ ایج آر دا موسٹ ایفیکٹ کے جو عورتیں ہیں اور جو بچے بیرنگ ہیں جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے تو وہ بہت زیادہ ایفیکٹ ہوگا میر ریشو آف آباؤٹ نائن پائنٹ ون اور ان کی ریشو جو ہے وائیڈ رینج آف منیفیسٹیشن انوالوی ویرچولی ایوری آرگن کہ یہ جو لوپس ہے باڈی کے ہر آرگن جس جو بندہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ مجھے لوپس ہے یہ مطلب سمجھیں کہ اس کا سارے آرگن بھی انوال ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سیوریٹی کین فروم ایوری مارڈ ڈیجیز بیداؤٹ میجر آرگنز انوالویر سوئر لائف تھریکٹرنگ کنڈیشن ہوتی ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے یہ جان لے واہ ہے یہ آپ کو مار بھی سکتی ہے سب سے زیادہ جو آئی رسک پہ ہے وہ اس کا رسپیٹری ٹریک ہے پچاس سے ستر پرسنٹ لوگ جو ہیں اس میں سے پکڑے جائیں گے آگے جی ایس ایلی تو یہ باقی ساری اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل ہے آپ کو کم اس کا اتنا یاد کرنا چاہیے کہ ایس ایلی کے لوپس ہے اور یہ کیا کرتی ہے کہ یہ ملٹی آرگنز ایٹو میون ڈیجیز ہے ملٹی آرگن آٹو میون ڈیجیز ہے آپ کا مدافتی نظام نہ صرف کسی لنگز پہ اٹیک کر رہا ہے آپ کا ہارٹ پہ اٹیک کر رہا ہے برین پہ کر رہا ہے بلکہ یہ جب لوپس کا لفظ آئے گا تو یہ ملٹی آرگنز ڈیجیز ہے جو ہر جگہ اٹیک کرے گی ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں تجھے اس کی پھر آگے دوبارہ بتا رہا ہے کہ وہ نیمون کیا کرے گی ایکیوڈ لوپس کیا کرے گی نیومنائٹس کرے گی انٹیشل لنگ ڈیجیز کے پیدا کرے گی پلورا ایئر ویز ویسل ساروں کو مسل سب کو جو لنگز کے اندر چیزیں ہیں ان سب کو برباد کر سکتی ہے آگے چلیں آگے چلیں پیتو جنسیز آف تی لنگز انوالمنٹ ان دا ایسلی تو اس میں لنگز کی جو سارے پروسس ہیں جیسے ہم نے کہا کہ اس کا سانس پھر خراب ہوگا پھر اس کا اکسیجن کی کرتے 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 پھر کیا کرے گا کہ وہ اس کے اندر جو ایولوئز ہیں ان کو بلکل برید لینے پہ رک دے گی مجبور کر دے گی کہ اب وہ سانس نہیں ہوتا تو یہ ایسے لوگوں کی لائف میں بہت کم ہو جاتی ہے اور وہ پھر زیادہ تار جتنا بھی عرصہ زندہ رہتے ہیں وہ اکسیجن نہیں بھی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر اکسیجن بھی سپورٹ کرنی چھوڑ دیتی ہے آگے چلنے جی ختم تو ایڈ دا انڈ ہم اس کو یوں کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ہمارے پھپنوں کا ہم نے ایک سٹرکچر آپ کو بتایا اس میں ایک تین پورٹ تھے وہاں ایک ائر ویس تھا ٹریکیا سے دونوں سیڈ پر تقسیم ہوتا ہے اس کے اندر برونکلز تھے جو درخت کی طرح شاکھیں تھی ان شاکھوں کے انڈ میں کیا تھا جو ایک جونٹ ہے پھپنوں کے اندر جس کی تعداد 300 to 400 ملین ہے اور وہ وہاں اکسیجن ایکسچینج ہوتی ہے کاربن ڈائی اور اکسیجن جو ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے اور پھر وہ یہ سارا جو پراسس ہے یہ جب کسی ویسے ابسٹیکٹ ہوتا ہے جس کے ہم نے بہت سارے قاضیز آپ کو بتائے اور پھر ایٹ ڈی انڈ ہوتا ہے کہ آپ کا رسپیٹری فیلیر ہو جاتا ہے اور اس کے لیے ایک بہت اچھا سا ہم نے میٹیریا میڈیکا آپ کو دیا کہ یہ پراسس میں یہ دوائیاں کام کرتی ہیں اور آپ اس سے ٹھیک ہو ہے اور پھر وہیے بہت ہوتا ہے